اسلام علیکم شان سہور کے ساتھ میں آپ کے سامنے آزر ہوں بڑا مشکل ہوتا ہے اپنی گھڑی کو اس طرح بلکل اُلٹ پُلٹ کرنا جو لوگ صبح کے اُٹھنے والے ہیں اور صبح صبح پورے پاکستان میں انرجی لے کر آتے ہیں ان کی اپ ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ رات میں آپ کے سامنے آئیں گے یعنی گیارہ بجے سے آن ورڈز جسٹ اماجن جو صبح صبح نو بجے ہم آپ کو لائف شو کرتے ہوئے پورے سال نظر آتے ہیں ہماری انرجی کو بلکل اُلٹ دیا ہے اور کیوں کہ رمضان ہے جس کا انتظار ہم پورے سال کرتے ہیں اور یہ ایک ایموشنل ایک جذباتی ایک ملی جولیسی خوشی اس ساری چیزیں مل کر کچھ اس طرح بن جاتی ہیں کہ ہم آپ کے سامنے خاص طور پر اس مبارک مہینے میں جیسے ہر طرف فیسٹیوٹی ہوتی ہے ہم بھی کوشش کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے فیسٹیوٹی آپ کے سامنے لے کر آئیں اب آپ دیکھ رہے ہوں گے اتنا خوبصورت میرے پاس جو یہ سیٹ ہے جس کی وجہ سے میرے اندر انرجی بھر گئی ہے سب سے پہلے تو تھانکیو آپ لوگوں کا کہ آپ اس رات کے پہر یعنی گیارہ بجے بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر میں تھانکیو کرنا چاہوں گی اس خوبصورت سیٹ کا جو ہمارا سیٹ دپارٹمنٹ ہے جنہوں نے پورے اے آر وائے کے جو سیٹس ہیں وہ دوبارہ سے ریوامپ کیے ہیں دوبارہ سے نئے سیرے سے لگائے ہیں چاہے وہ جیتو پاکستان کا سیٹ ہو چاہے وہ وسیم بدامی کی اور اقرار کی لائیو ٹرانس میشن ہو شانے رمضان ہو یا اور کوئی بھی پروگرام آپ ہمارے اس چینل پر دیکھ رہے ہیں ان سب کے سیٹس اور ہمارے سیٹ کی ذمہ داری ہمارے سیٹ دپارٹمنٹ کی ہے میں تھانکیو کرنا چاہوں گی کہ اس سکرین کو سجانے میں 50% سے زیادہ جو سہرہ ہے وہ ان کے سر پہ جاتا ہے باقی پھر ساری ہماری ٹیم ہے ہم آج سے یعنی شانے سہور جو ہمارا پروگرام ہے جو ہم نے تین سال پہلے آپ کے لیے سجایا اور اس وقت آہستہ آہستہ لوگ آدھی ہونے لگے رمضان میں رات کو ہمیں دیکھنے کے ان فاکٹ مجھے کتنے دن تک تو میرے موہ سے گوڈ مارننگ پاکستان نکلتا رہتا ہے کیونکہ عادت ہی نہیں ڈیویلپ ہوئی لیکن اس دفعہ میں نے اتنی پراکٹس کی ہے کہ میں نے گوڈ مارننگ نہیں بولنا میں نے شانے سہور بولنا ہے اور آج کے اس پروگرام کی شروعات پہلا روزہ ظاہر ہے آپ نے گزارا امید ہے اچھا گزرا ہوگا میرا تو ایسی یہ دیکھیں نا میری آواز اتنی سریلی ہوئی ہوئی ہے کہ میں کوئی بہت اچھی سی چیز آپ پڑھنے کو کہیں گے تو میں پڑھ سکتی ہوں بڑا سر میں نکلے گی سو آج میں انٹرویو بھی بڑا سر میں لینے والی ہوں کیونکہ یہ جو پرسنیلیٹی ابھی ہمارے شو پر آنے والے ہیں یہ ہمارے ملک کے سوپر سٹار ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارا ملک پہچانا جاتا ہے جب بھی یہ انٹرنیشنلی جاتے ہیں کسی بھی ایوارٹ شو میں جاتے ہیں تو یہ پاکستان کو رپریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی اس ملک کو دی ہے اس انڈسٹری کو دی ہے اس انٹرٹینمنٹ کو دی ہے چاہے وہ ڈرامے ہوں چاہے وہ آکٹنگ ہو چاہے وہ پروڈکشن ہو چاہے وہ فلمز ہوں سب میں ایکسلنٹ جو کارکردگی ہے وہ ان کی طرف سے نمائی نظر آئی ہے اور ظاہر ہے بہت سارے اوارڈ کے ساتھ گورنمنٹ نے بھی ان کو اوارڈ سے نبازا ہے لیکن سب سے بڑا ان کا اوارڈ یہ ہے کہ آپ ان سے ہمیشہ پیار کرتے ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ پیار اور بڑھتا جا رہا ہے اس سے پہلے کہ میں اپنے گیسٹ کا نام ریویل کروں ویسے تو آپ لوگوں کو پتہ ہی چل گیا ہے کیونکہ ہم نے پہلے سہی اتنی ہائیف کر دی تھی کہ ہمارے پاس آج پہلے گیسٹ ہی ہمارے پاکستان کے سوپر سٹار ہوں گے ذرا کھانے پینے کی بھی بات ہو جائے کیونکہ یہ جو سٹار ہے ان کو بھی بڑا کھانے پینے کا شوق ہے سو ان کے لیے اور آپ کے لیے ہم نے کیا سجایا ہے اپنے آج کے شان سہور کی ریسپی میں آئیے میں آپ کو ملواتی ہوں شیف نورین انساری سے جو میری تو فیورٹ ہے اور انشاءاللہ اس شو کے بعد آپ کی بھی بہت زیادہ فیورٹ بننے والی ہے السلام علیکم سلام علیکم کیسی ہے کیسی ہے رمضان مبار آپ تو ویسے کچھ کوئی غرارہ پہنے یا نہ پہنے آپ اس شیف کے کپڑوں میں ہی ایسی غزب ڈھاتی ہیں ہسین لگ رہی ہے ماشاءاللہ سو کتنا مزا ہے ہمارے گھر کی خواتین بھی اسی طرح پروفیشنلی پکایا کھانے ہاں بالکل میں تو یہی چاہتی ہوں کہ پروفیشنلی بنائیں خیرہ ہاں بالکل سو کیا ہے آج آپ کے ریسپی میں آج میرے کچن میں کیا ہے آج میرے کچن میں انسٹن دہی بڑے بن رہے ہیں بریٹ کے ساتھ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوں گے ندا اور ایک بن رہے موکٹیل بن رہے ہیں پنک لیڈی وہ ہم سٹوابریز کے ساتھ ایک ڈرنگ بنائیں گے اوکی اور ایک بن رہے ہے ہمارا پیٹر پیٹھ گالک پیٹر پیٹھ ہے جس کے ساتھ متن کا کیمہ ہے ملائی کیمہ یہ چار چیزیں بن رہے ہیں آج ہمارے کچن میں واو یہ تو بہت مزیدار ریسپی ہونے والے ہیں آپ کو پتے ہیں جو ہمارے گیسٹ آ رہے ہیں ان کو گوشت کھو رہے ہیں ان کو گوشت کھانے کا بہت شاک ہے بہت ساری باتیں جو لوگوں کا نہیں پتا ان کے بارے میں وہ مجھے پتا ہے بلکل کیونکہ یہ فائدہ ہے اس فیل میں میاں اور بیوی دونوں کا اور اممہ اببہ سب کے ہونے کا کہ بہت ساری باتیں ہم اندر کی جانتے ہیں بلکل true سو ریسپی شیئر کریں ہم سے ذرا تو پھر چکھیں گے بھی چلے ٹھیک ہے میں آپ سے ریسپی شیئر کرتی ہوں انسٹن بریڈ دہی بڑے کی اچھا اس میں میں نے بریڈ لیا تھا ٹھیک ہے ون میڈیم سائز کی جو کہ میں نے اس طرح سکوئرز میں کٹ لیا تھا نیدا یہ کس کی ریسپی بتا رہی ہے یہ میں انسٹن بریڈ دہی بڑوں کی ریسپی بتا رہی ہے جو کہ بریڈ کے ساتھ اکثر آپ نے دالوں کے دہی بڑے کھائیں اس میں ہم نے ماندھا پٹی لیے جو ساموسی کی پٹی ہوئی تو اس کو ہم نے ڈی فرائی کیا ہے اس میں املی کی چٹنی جائے گی کٹی بھی لاز میرچے ہیں گرین چٹنی ہے اور چاٹ مسالہ ہے چک پیز ہم نے بوائل کر کے رکھے میں چھولے دہی ہے کریم ہے تھوڑا سا نمکو ہے تھوڑا سا نمک پا رہے ہیں جو سالتش ہوتے ہیں اور یہ دال سیو ہے اس کے ساتھ یہ سب انگریڈنس مل کے یہ بہت ڈیفرنسہ بنے گا تو یہ پھر آپ کو پسند بھی آئے گا ہم تو انتظار میں ہیں یہ تو ہو گئی ایک افتار کی ایک ریسپ آپ کچھ ذرا لفٹ کرائیں نا سہری کو بھی سہری میں سمجھ نہیں آتا کیا کرے انسان سہری کے لیے میں آج بناوں گی میں متن کا کیمہ یہ ہم بنائیں گے ملائی کیمہ اس کو پیٹر بریٹ کے ساتھ ہم سرف کریں گے پیٹر بریٹ ہوتی ہے اس کو ہم نے گالک بٹر لگا اس کو ہم نے گالک بٹر لگا کے اس کو ہلکا سا پین میں ہم نے ٹوست کرنا ہے اور ماکی جو یہ ملائی کیمہ ہمارا جو بنے گا اس میں بیف کا کیمہ ہے اس میں آپ کا جائے گا مستر پاوڈر ہے چلی پاوڈر ہے آپ کا جائفل کا پاوڈر ہے لال مرچ کا پاوڈر ہے چاٹ مسالہ ہے ہری مرچے ہیں اور یہ نٹ مگ ہے ٹھیک ہے نٹ مگ ہے زیرا ہے ہری مرچے ہیں اور یہ سپرنگ آنینز ہیں دائی ہے کریم ہے اور لیسن ہے چوپت اور تھوڑا سا بٹر میں یہ بنے گا یم یہ بہت مزے کا بندہ you will love it مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس یہ سارے انگویڈنٹس ہیں تو آج کی جو ریسپی ہے سہری کی وہ ہم نے آپ کے حوالے کر دی اگر آپ کو کچھ ڈیفرنٹ پہلے ہی مطلب لیکن سیکنڈ ہی رمضان کے لیے آپ کو کچھ ڈیفرنٹ بنانا ہے تو آپ ان سے پوری کلاسز لے سکتے ہیں سو ہم بریک پہ جائیں جی بالکل ہم بریک پہ جاتے ہیں بریک کے بعد ہمارے سیلیبرٹی گیسٹ ہوں گے ہمارا جو فارمات ہے شو کا اس شانے سہور کا میں ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں لیکن آپ کو پتہ ہے روزانہ میرے پاس وہ سیلیبرٹیز آئیں گے جن کو آپ کم کم دیکھ پاتے ہیں جیسے میرے آج کی سیلیبرٹی ہیں ان کو بھی آپ اس لیے کم کم دیکھ پاتے ہیں وہ بہت بزی ہوتے ہیں آپ کو وہ سیلیبرٹیز نظر آئیں گے کبھی اپنی فاملیز کے ساتھ کبھی اپنے سپاؤسز کے ساتھ وہ لوگ جو بہت دن سے فیلڈ چھوڑ چکے ہیں ان کو ہم دوبارہ سے یہاں اس کہتے نا پلاتفارم پہ لانے کی دوبارہ سے کوشش کریں گے اور آپ کو ایک نوستالجک والے ایرہ میں لے جائیں گے کہ آپ کو یاد آئے وہ پرانے گانے پرانے ڈرامے یہی ہماری کوشش ہے شانے سہور میں کہ ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان سیلیبرٹیز کو لے کر آئے جن کی باتیں آپ سننا چاہتے ہیں سو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے گیارہ سے ایک بجے تک اور اگر زیادہ بہت اچھا شو ہو رہا ہوگا تو میں تو ایک بجے سے بھی آگے بڑھا دوں گی اگر مجھے ٹائم ملا تو لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں آپ ہمیں ایس ایمیس کر سکتے ہیں ہمیں بتا سکتے ہیں آپ کی خواہش ہے میرے پرسنل انسٹا پہ بھی ایس ایمیس کر سکتے ہیں کہ آپ کی خواہش ہے ان لوگوں کو ہم آپ کے لئے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لے کر آئے ہیں شان سہور میں ایک الگ فیل نظر آئے گا آپ کو اور ظاہر ہے رمضان ہے تو ہر چیز ہی مختلف ہونی چاہیے آپ سب کو رمضان مبارک شان سہور ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کے فیورٹ سیلیبرٹی گیسٹ صرف اور صرف آپ کے لئے اس شو پر یہاں بیٹھے ہوں گے میرے ساتھ ویلکم ویلکم بیک شان سہور میں میں آپ کے سامنے یہاں موجود ہوں ایک الگ فارمات کے ساتھ آپ کے پسندیدہ سیلیبرٹی گیسٹ کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کو ان سے ملوائیں گے سو ہمارے سوپر سٹار پاکستان کے سوپر سٹار آج ہمارے گیسٹ ہیں اور ان کے بارے میں ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہتے ہیں اتنا عرصہ مہنت کے ساتھ وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں تھوڑا سا ان کے بارے میں کچھ کہنا بنتا ہے جو کہ ہم نے ایک پورے پاکچ کے تھو کہہ گیا آئیے سنتے پروڈیوسر اپنے سفر کا آباز کیا اور نموے کی دہائی میں آپ نے ادھکار کے طور پر ٹی وی سکرینز پر قدم رکھا اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ مدہ ہوں سمیت ٹی وی ڈریکٹرز اور پروڈیوسرز کی نظروں کو بھاگئے جس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک سپر ہٹ پروڈیکٹ آپ کی جانب سے دیکھا گیا 2019 اور 2020 میں آپ نے ڈراما سکرینز پر دوبارہ دھماکے دار اینٹری دی اور میرے پاس تمہو ڈراما انٹرنیشنلی پسند کیا گیا اس نے کچھ کہا تھا مکس کہا کہ جب بیوی ہاتھ چھڑا کر جانے لگے تو اسے کبھی نہ رو وہ ہاتھ چھڑانے سے پہلے جاتے سو آئیے ورکم کرتے ہیں آج کی شاہر سہور کے پہلے اپیسوڈ میں ہمائیو سعید اسلام علیکم رمضان بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک آپ کو بہت بہت مبارک یہ وی بائی ہمانی کی طرف سے آپ کے لیے خاص طوفہ ہے رمضان کا پلیز بیٹھیں اور سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ کی طبیعت خراب ہے پھر بھی آپ اپنے فانس کے لیے ادھر آئے ہاں جی آپ لوگوں کا شکریہ بلانے کا لیکن رمضان میری ابھی شوٹنگ چل رہی تھی پچھلے کافی دنوں سے ماشاءاللہ کوئی نئی فلم آنے والی ہے پائپ لائن میں کچھ ہے جی 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 جب ہی ایک فلم گروز کی شوٹ شروع ہوئی ہے اچھا تو میں اسی پہ تھا تو یہ ذرا پانچھے دن ذرا سخت تھے ہاں بالکل بالکل لیکن ہم نے کہا کہ ہم ابتدا ذرا اچھی ہو جائے گی نا آپ کے وہ کہتے ہیں کہ مبارک ہیں پیر اچھا جی ویسے یہ بات آپ تھوڑا ٹپس دے سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ نے سسٹین کی ہے آپ کی جو پسنالیٹی ہے جو آپ کی کامیابی ہے آپ نے سسٹین کی ہے اتنے سال تک مینٹین رکھنا اور پھر آگے سے آگے جانا کچھ ٹپس ہیں لڑکوں کے لیے جو آنا چاہتے ہیں اس فیلم میں وہ ہمائیوں سے تو سب سے پہلے یہی سوال ہوگا آم I think آپ کو دیکھیں محنت تو اپنی جگہ محنت سے کام کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کی کچھ چوائشز ہوتی ہیں جو آپ کن لوگوں کے ساتھ زیادہ کام کرتے ہیں آپ کی ٹیم میری ماشاءاللہ ٹیم چاہے وہ ڈیریکٹر ہوں رائٹر ہوں ساتھ جو میرے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ اچھے ہیں وہ اچھا کام کرنا چاہتے ہیں یہ سمجھ بھی تو آنا چاہیے نا آپ کو یہ سمجھ آگئی میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہی چوائش آپ کو I think کچھ چوائشز میری بہتر ہو گئے ہیں کچھ ماں باپ کی دعائیں ہیں گھر والوں کی فیملی کی دعائیں ہیں آپ کو لگتا ہے لکھ بھی کاؤنٹ کیا آپ کے کریئر میں دعائیں بہت کاؤنٹ کرتی ہیں یہ تو مجھے پتا ہے اور وہی آپ کے لکھ کو بھی I think بہتر کرتی ہیں باقی کام کے لیے ٹیم ہے لیکن I think ساری چیزوں سے مل ملا کے آپ نے آپ کو آپ کے اچھے کام کو یا کامیابی کو سسٹین کر سکتے ہیں باقی سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے آپ جتنی محنت کر لیں اگر اللہ نے آپ کو عزت دینی ہے تو دیتا رہے گا اچھا کچھ لوگ جو ہے نا وہ بہت لکھی ہوتے وہ کہتے ہیں نا پتھر کو بھی ہاتھ لگاتے تو وہ سونا مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتے تو ہمائیوں صرف اپنی کریئر کو لے کے لکھی رہے یا جب بھی جو زندگی میں چاہا ہے وہ ملا ہے چاہے وہ سکول ہو ایڈیوکیشن ہو پڑھائی ہو گھر ہو کچھ بھی ہو اب تک اللہ کا شکر ہے جو چاہے وہ ملا ہے اچھی فیملی ہے بیوی اچھی ہے بھائی اچھے ہیں ماں باپ نے مجھے بہت پیار دیا سب ہی کے دیتے ہیں مگر ہر بچے کو یہ لگتا ہے کہ ان کی دعاوں سے آپ چل رہے ہیں بیٹی کی دعائیں ہیں اور سمینہ کی وائف کی دعائیں ہیں اچھے دوست ہیں اچھے کام کرنے والے ساتھ ہیں جو لوگ ساتھ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے سب کچھ دی ہے اچھا لیکن آپ کے ابو جب ہم ریسرچ کر رہے تھے اور اتنی دفعہ ظاہر ہے میری بھی بات ہوئی ہے بہت سارے لوگوں سے تو آپ کے ابو فیور میں نہیں تھے پہلے کہ ہمائیوں اس فیل میں آئے سب سے پہلے آپ ہی تھے پورے بھائیوں میں ہاں میں نے ایکچھلی چھپ کے کام شروع کیا تھا ہاں it was in 1996 95 کے end میں ابو تھوڑے ریلیجیس پی تھی چاہیے ہاں نہیں کافی ریلیجیس تھے ہاں لیکن ان کا ایسا نہیں تھا ان کو ایکسپوجر ان کا ضرور تھا ہوایی روزی بہت ہوایی روزی ہے اس طرح وہ اس کام کو کام سمجھنا ذرا ایک مشکل کام تھا اس وقت تو جب میں نے وہ کام شروع کیا تو مجھے یاد ہے میرا پہلا کوئی ڈراما آ رہا تھا وہ آنے والا تھا رات کو آنے والا تھا تو میں نے کوشش کی کہ رات کو ٹیلیویجن بند ہو اچھا گھر والے دیکھنا لیں تو خیر وہ میرے ابو جہاں نماز پڑھنے جاتے تھے ان کے ساتھ جو نمازی تھے خبرنامے میں آیا کہ اس نے نہیں اس نے ڈراما کیا تو خیر پھر وہ ابو کو پتا چل گیا تو جب انہوں نے نوٹ کیا کہ عزت ہی مل رہی ہے کہ وہ ایسا کوئی برانی سمجھ رہے اور پھر ان کو فکر یہ تھی کہ اچھی خاصی میری ایک جوب ہے جو میں ایک گارمنٹ فیکٹری میں کام کرتا تو انہوں نے سوچا کہ یہ نہ ہو کہ یہ جوب چلی جائے اور یہ بالکل تو کافی اس وقت میں ہی گھر کو دیکھ رہا کچھ جن کو ایکٹنگ کا شوق ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہم نے کوئی کام نہیں کرنا اور ہم نے صرف ایکٹنگ ہی کرنی ہے نہیں اب تو ایکٹنگ فول ٹائم جوب ہے نہیں میں تب کی بات کروں جب آپ ایکٹنگ میں ہیں آپ باقیدہ ایک جوب پہتے ہیں مجھے یہ لگتا تھا کہ میں بس ایک آت دفعہ کرلوں گا ایکٹنگ مجھے پروڈکشن کا شوق تھا اصلا میں تو میں نے اپنا پہلا ڈاما ہی میں نے خود پروڈیوز کیا تھا وہ بھی میں نے دوستوں سے پیسے ویسے جمع کر کے ایک ڈاما بنایا تھا جو کہ آیا نہیں لیکن ایک تسنیم اصلا میں جی میں پہچھا انہوں نے میرے وہ ڈراما ایڈٹ ہوتے میں دیکھا تھا پروڈیوزن ایک اس وقت ایڈٹ کی ایک پوسٹ ہاؤس کھولا تھا تو پوسٹ پروڈکشن ہاؤس تھا تو اس میں انہوں نے میرا وہ ڈراما دیکھا تو پھر انہوں نے مجھے ڈرامے میں لیا اس میں گانے بھی ہوتے تھے تو آپ کے اندر فلمی انصر پہلے سے تھا مجھے فلم دیکھنے کا زیادہ شوق تھا میں فلم زیادہ دیکھتا تھا تو مجھے فلموں میں ہی آنا تھا اس وقت بھی کہ اگر مجھے اداکاری کا شوق تھا تو فلموں میں اداکاری کا شوق تھا اور مجھے مل بھی کہ یہ ایک فلم 98-99 میں سمینہ پر زیادہ کی انتہا جو کہ بہت اچھی گئی لیکن اس کے بعد پھر فلم ڈسٹری اپنے مزید سے زہانت سے جب آپ کو لگتا تھا فلم کا تھوڑا سا آرہا ہے کچھ امیج بہتر ہو رہا ہے آپ فلم کر لیتے تھے جب آپ کو لگتا ہے یہ تو تھوڑا گھڑ بڑ ہو رہی ہے تو آپ ڈراموں کا روک کر لیتے تھے نہیں میں نے اسی وقت ڈرامے کا روک کر لیا اور پھر کرتا رہا ڈراماز امریکہ ابھی کام جو ہے وہ زیادہ دراموں میں ہی ہیں اور کچھ بہتر جو کام کرنے والے لوگ ہیں مجھے اس وقت لگتا تھا کہ وہ ٹی وی ڈراماز میں زیادہ ہیں فلم کی طرف کافی لوگ اب ریٹائر ہو رہے تھے اور فلمیں کم بن رہی تھی اور اچھی فلمیں کم بن رہی تھی شیخ صاحب کی ایک فلم تھی سجاد صاحب اس وقت فلمیں بنا رہے تھے لیکن انہوں نے بھی اس کے بعد فلمیں بنانا ختم کر دی پھر سجاد صاحب بھی سجاد گل صاحب بھی ڈراموں کی طرف آئے اور انہوں نے مہندی ڈراما بنایا بڑا فلمی ساڈراما تھا مہندی اور وہ اس وقت کا پھر وہ بہت کامیاب ہوا تو پھر میری بھی ساتھ ساتھ پروڈکشن چل رہی تھی اور پھر میں نے ڈراموں میں بھی ساتھ ساتھ کام کیا لیکن فلم کا جو کہتے ہیں نا وہ دماغ میں میرے وہ فلم کا جو ایک کہتے ہیں ندیم صاحب ندیم مانڈوی والا جو کہ سینیما ہونر تھے انہوں نے پھر پہلا سینیما جو ہے ایٹریم کافی سینیما بند ہونا شروعے لیکن انہوں نے ایک سینیپلیکس بنایا جو کہ ایٹریم کے نام سے پھر میں نے دوبارہ سوچا کہ میں ایک فلم بناؤں پھر میں نے میں ہوں شاہدہ فریدی فلم بنائی جو کہ پہلی فلم تھی اس وقت زیادہ سینیما تھے نہیں ایسی دس پندرہ مزید کی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے ہمیشہ سے جیسے آپ نے پہلے پیسے انویسٹ کیے اپنے پرڈکشن میں اور آپ اس فلم میں آگئے آپ نے رسک لیا میں ہوں شاہدہ فریدی آپ کی پرڈکشن تھی آپ کے پیسے لگے اس وقت مجھے سب منہ کر رہے تھے کہ کیوں بنا رہے ہو فلم آج بھی منہ کرتے ہیں لیکن یہ اپنا شوق کیوں شوق ہے اور دوسرا میں مجھے ایک یقین ہوتا ہے کہ فلم اگر اچھی بنے تو چلتی ہے اور پھر ماشاءاللہ میری ساری فلمیں کامیاب گئی اور یہ بڑی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے کچھ ہماری ٹیم کی محنت ہے پھر ندیم بیگ جو ہیں میرے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کا بھی انٹریسٹ اور شوق اتنا ہی تھا جتنا میرا تھا اور بس چاہیا اس میں ساتھ آپ واسے چوہدری کو شامل کرنے ہیں کلین صاحب کو کرنے ہیں تو پھر اللہ نے جو ہے ان سب کی مدد سے ان سب کی ساتھ سے مجھے کامیابی دی اور مجھے ابھی بھی ایک امید ہے کہ اب بھی جو فلمیں ہم بنائیں گے کوشش جو بھی کر رہے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہوگی آشاءاللہ آجا یہ تو ہو گئی آپ کی اب کی باتیں آپ کی سٹرگل کی باتیں جس کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچیں لیکن ظاہر ایک پرسنالیٹی ڈیولپ ہوتی ہے بچپن سے سو بچپن میں کیا ایسی چیزیں تھیں جو محنت یا لگن کنوکشن ایک ہی چیز کی طرف اپنی منزل کی طرف گامزن رہنا کہ مجھے وہاں تک پہنچنا ہے آپ کا بچپن کیسا تھا شاہے تھے تھوڑے آپ نہیں میں شاہے بہت تھا تھوڑا نہیں تک کافی شاہے تھا اور جہاں تک کام کا تعلق ہے میں جب ایک کام کے پیچھے پڑھتا تو کرتا بہت دل سے تھا اچھا آپ کی نیچر ہی ایسی میری نیچر کیا میرے کو ضرورت بھی پڑ گیا ہماری فیملی کو میری ضرورت پڑ گئی میرا بھائی جو چھوٹا ہے وہ گر گیا تھا وہ پیرلائز ہو گیا آپ سے چھوٹے بھائی تھے میرے سے چھوٹا ہے بابر جس کا نام ہے وہ پیرلائز ہو گیا مجھے ضرورت پڑی کہ میں زیادہ کام کروں میں جاپ کرتا تھا پھر میں ٹیوشن زیادہ پڑھاتا تھا پڑھائی میں اچھے تھے آپ پڑھائی میں بہت اچھا تھا واقعی میں فرس سیکنڈ تھرڈ سے نیچے نہیں آیا میٹرک تک یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ میں کبھی بھی نہیں اور وہ بھی میں کیونکہ مجھے گھر والوں کو خوش کرنا ہوتا تھا کہ میرے فادر مجھ سے خوش ہو میری امی مجھ سے خوش ہو فادر کا زیادہ مجھے ہوتا تھا کہ وہ مجھ سے تھوڑا روب بالے تھے وہ بہت روب بالے تھوڑے نہیں اس لیے میں پڑھائی میں بہت دل سے پڑھتا تھا بہت بڑا رٹو تھا میں اور کچھ بھی کر کے میرا فورس سیکنڈ تھرڈ میں ضرور آتا تھا تو اس کے بعد جب میرے سر پہ کام پڑھا تو پھر میں نے پیوشنز پڑھائی ہیں اور پھر میں فیکٹری میں میں رات کو فیکٹری سے آتا ہی نہیں تھا پوری پوری رات شپمنٹس اپنی اور اس طرح مجھے اس میں بھی کامیابی ملی تو بہت گیاں گیج میں میری کافی اچھی سیلری اور گاڑیاں تھیں آپ سب سے بڑے بھائی ہیں میں سب سے بڑا ہوا ہی آپ سب سے بڑے بھائی ہیں تو آپ کے اوپر سارے گھر کا برڈن آگیا تھا برڈن آگیا تھا جب آپ کے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد تو اس لئے کام کی مجھے عادت محنت سے عادت پڑ گئی اور مجھے اس لئے ہر کام آسان لگتا ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں نے جو محنت اس وقت کی بھی ہے مجھے آسان لگتا ہے کافی لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کسی چیز سے آپ کو پرابلم نہیں ہوتی جب بھی آپ آتے ہیں کوئی آپ کے اندر سٹارز والی بات نہیں ہے آپ بہت ڈاؤنٹو ارد ہیں اس سارے لوگ آپ کے لئے بولتے ہیں بہت سارے آپ کے کلیگز بھی بولتے ہیں جو آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں میں کچھ سمجھتا ہی نہیں میں خود کو یہ تو اچھی بات ہے تو بس یہی ہے اور آپ اپنے آپ کو بہت سمجھنے لگ جائیں تو پھر آپ میں نخرہ کسی اور قسم کا آ جاتا ہے آپ کیا لگتا ہے نخرہ ہونا چاہتا ہے نہیں بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ کام بہت مشکل کام ہے اس میں ایک دن آپ یہ ہیں اور ایک دن آپ ایسا ہوگا آپ کو کہ آپ سوچیں گے کہ مجھے یہ ایکٹنگ کرنی کیوں نہیں آ رہی اور یہ کام میں بھول کیوں گیا ہوں میں پیشے کیوں رہ گیا ہوں سب سے تو جب آپ کو پتہ ہے کہ ایسا ہونا ہی ہے ایک دن تو بہتر ہے کہ انسان کے بچے بن کے کام کرتے رہو یہ تو ہے یہ شاید سو نئے آنے والے بچے ہیں جن کے سارے فالوئرز بڑھ گئے ہیں ان کو شاید سننا چاہیے یہ کہ فالوئرز تو ایکچلی سکرین کے اس پار ہے جو کہ ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ بنڈا چاہیے یہ کچھ نہیں ہے فالوئرز جو ہیں وہ آپ کے کام سے ہی اور آپ کے بیہیوئر سے ہی آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ اجھا آپ پروڈکشن بھی کرتے ہیں آپ حمایو سعید ایک سٹار اور اس کے بعد پروڈیوسر جو ہے کبھی کبھار ڈیٹس کے لیے اس کو ایکٹرز کے لیے مطلب ایکٹرز کے پیچے یہ بھی کہنا پڑتا ہے ریکویسٹیں بھی کرنی پڑتا ہے میں ہر وقت کر رہا ہوتا ہوں چاہے ابھی میں ایک سیریل کر رہا تھا اس کے اندر میں ایکٹرز کو مجھے فون کرنا پڑ جاتا ہے نہیں نہیں کہ وہ تنگ کر رہے ہوتے ہیں بہت دیٹس لینے میں میں ان کو بولتا ہوں یار وہ کل ضرور شوٹ کروا دو یا پرسوں کروا دو ہم سوری یار وہ ہم اس وقت وہ سین نہیں کر سکے تو تم ایک ڈیٹ اور دے دو تو اس طرح یہ سب کرنا پڑتا ہے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوتی میرا ایک ڈیگنیٹی ہے میں ایک سٹار ہوں اور مجھے خود یہ چیزیں کرنی پڑ رہی ہیں میں خود کو سٹار سمجھتا نہیں یہی وجہ ہے آپ کے سسٹین رکھنے کی آپ کی کام ہے بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ کے آئے اور چلے گئے اب ان کا پتہ بھی نہیں ہے لیکن آپ نے سسٹین کیا ہے اچھا اب مجھے بتائیں آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچتی کیونکہ چولرز ہر کسی کو چول تو کرتے لیکن بہت شاید ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ بیسیکلی ایک سٹین ایج پہ آکے ہیرو ایک ہیرو بنتا ہے اگر آپ ویسٹ میں بھی دیکھیں تو جو ستارے بڑے بڑے نام ہیں وہ ایک سٹین ایج میں آکے ان کا ایک پروپر کرزمہ بنا ہے ہمارے پاکستان میں پاکستان میں انسیکورٹی زیادہ ہے ہمارا مائنڈسیٹ بہت الگ ہو چکا ہوا ہر بندہ ہر کامیاب بندے سے اس کو پرابلم ہے اور دوسری بات ہے کہ جتنی بھی کانٹرو برسیز ہوتی ہیں ہمیشہ ایسے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہیں جو آپ سے نیچے ہوگا یہ بات سہی ہے اگر کوئی آپ سے اوپر ہوگا کوئی ایسے بولتا ہے نہیں مجھے کیوں نہیں کوئی کوئی بھی جو آپ سے زیادہ کامیاب ہوگا وہ آپ کو کبھی بھی کریسائز نہیں کرے گا نہیں کرے گا ہمیشہ وہ کرے گا جو آپ سے نیچے ہوگا تو اگر آپ کو یہ کرٹسیزم نہ ملے تو سمجھ لیں آپ میں کوئی پرابلم ہے ہاں آپ کو کوئی صحیح کام نہیں کر رہے آپ کو برا نہیں لگتا یہ چیز کہ وہ کہتے ہیں کہ ہیرو آرہے ہیں فلم میں اور فلانا ایج کے اوپر یہ تو کہیں گے نا کیوں نہ کہیں بچہ عورتوں کے تو پیچھے پڑتے ہیں اب آدمیوں کے بھی پیچھے پڑنے لگے کافی یہ لوگ سوچتے ہوں گے یاری کب چھوڑے گا یہ تو آئے جا رہا ہے ہیرو تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے بولنے دیں ہیرو دیکھتا ہے میں آپ کو ایک بابتا ہوں لیکن دیکھیں آپ آپ کو سوچ لیں کہ آپ کو وہ جب ٹکٹ دے کے خریدنے آتے مجھے جس دن وہ چھوڑ دیں گے تب میں سمجھوں گا کہ اب میرا ٹائم چلا گیا یا میں صحیح کام نہیں کر رہا وہ جتنا بولیں سب سے زیادہ فلم دیکھنے میری آتے ہیں اور پیسے خرچ کر کے آتے ہیں چاہے مجھے سو کامنٹس میں سے دو اس میں سے ایسے ہوں کامنٹس جو بولتے ہوں کہ یہ کیوں آ رہا ہیرو لیکن وہ ہمیشہ بولتے رہیں گے وہ پہلی فلم سے بول رہے ہیں اور وہ اگلی دس فلموں تک بولیں گے اور سب سے زیادہ فلم آگ بھی کماتی ہے انشاءاللہ ماشاءاللہ اگر ہم ہسٹری کھولتے ہیں اور ہم ذرا ریسرچ کرتے ہیں سو ریسرچ سے یہی پتا چلتا ہے کہ جتنی ہمائیوں سعید کی فلمیں ہیں انہوں نے سب سے زیادہ بزنس کیا ہے یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے آپ دیکھیں دوں کہ دس دس ملین فالورز ہیں جب فلم لگتی ہے تو ایک لاکھ لوگ بھی نہیں آتا دیکھنے کیوں یہاں تو وہ فالورز جالی ہیں یہاں تو وہ خریدے ہوئے فالورز ہیں نہیں جو بھی خریدے ہوئے میں یہ بات نہیں کر رہا میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہاں تو وہ اس طرح کے فینس نہیں ہیں تو تو سوشل میڈیا کے فینس خرج کر کے آپ کے لئے آپ کو پسند کرنے والے فینس جو ہیں وہ الگ ہیں وہ ہیں اصل وہ سوشل میڈیا پر میسیج نہیں کرتے وہ ٹکٹ لے کے سینما فلم دیکھنے آتے ہیں زندگی میں نا جسے کبھی کبھار کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کوئی ایسے پروجیکس ہوتے ہیں جو آپ کو اپگریٹ کرتے جاتے ہیں جسے میرے پاس تم ہو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے کریئر میں اس پروجیکٹ نے بہت 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 بڑی اہمیت ہے مجھے لگتا ہے کہ پچھلے ان پانچ سالوں کے اندر چار سال ہوگا ہے اس کو آئے وے تو ان لاسٹ فائی ویرز اور آگے کے جو پانچ سال ہیں یا پانچ سال سے میں نے چار سال سے ابھی تک کچھ نہیں کیا یہ میرا پہلا سیریل آئے گا یہاں بھی فلم آئے گی تو میں نے دیکھا کہ جو میرے پاس تم ہو نے میرے کریئر کے ساتھ کیا ہے یا لوگوں کو میرے پیار میں لوگوں کے دلوں میں جو میرا پیار بڑھا ہے میرے پاس تم ہو اس کا بہت بڑا بہت بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کو امید تھی جب آپ یہ کر رہے تھے مجھے اس کی کامیابی کی امید تھی اتنا بڑا کامیاب ہوگا تو آپ کو پتہ ہی نہیں اس طرح کا ریکارڈ ہے کہ میں خود سوچتا ہوں کہ ہم خود کیسے توڑیں گے جو اس کی ریٹنگز تھی جتنا لوگوں نے اس کو دیکھا ہے اور کتنی بار دیکھا آپ کے سامنے لوگوں نے یہ وٹنس کی ہے کہ سینما کے اندر وہ پہلے دن کا جو اس کا بزنس تھا جو ایک دن کے لیے لگی تھی دو دن کے لیے وہ بزنس ایک ایک بڑی سے بڑی ہٹ فلم کا جو ایک دن کا بزنس ہوتا وہ وہ والا بزنس تھا ہم اس پہ احران ہوا تھا یہ تو چار پانچ چھے کروڑ کا بزنس ہو گیا ایک دن تو یہ ایک کام کمال کا لکھا ہوا تھا ندیم نے ڈریکٹ بہت اچھا کیا تھا سب کی آکٹنگ اچھی اس کی ایک اپنی اٹریکشن تھی جو مجھے بہت اس پہ ٹرسٹ تھا مجھے اس سکرپٹ کے اوپر ٹرسٹ آٹھ سال سے تھا میں اس کو ساتھ سال سے رکھا ہوا تھا آپ کی سکرپٹ سینز اچھی ہے بہت جو آپ سیلیک کرتے ہیں چیزیں اب تک تو اچھی جاری ہے ہر ایکٹر کی نہیں ہوتی اب تک آگے نہیں پتا اللہ خیر کرے میرے پاس دنوں جو ہے وہ ہمیشہ سے یہی تھا دماغ میں کہ اس میں ہمائیوں اور آئیزہ اور یہی کاسٹ ہوگی کچھ ہوا دیکھیں ادنان صدیقی اور میرا تھا لڑکی کا بالکل سچ بات ہے آئیزہ پہلی چوئس اس وقت نہیں تھی ایسا کہنا اچھا نہیں لگتا مگر اللہ کا شکر ہے کہ آئیزہ کو لیا اور آج میں سوچتا ہوں کہ وہ بیس چوئس ثابت ہوئی اور ادنان صدیقی پہلے سے تھے اور میں پہلے سے تھا بٹ بیچ میں ایک ایسا وقت آیا تھا جب میں فلموں میں بہت زیادہ لگ گیا تو جب ندیب نے مجھے بولا یار کہ یہ سکرپٹ ہمیں کرنا ہے ہم سے چینل بھی مانگ رہا ہے کہ کوئی سکرپٹ دو خلیل صاحب کا سکرپٹ بھی تھا تو اتنا عرصہ خلیل صاحب کے سکرپٹ کو آپ چھپا کے رکھ دو کہ یہ ایک گولڈ کی طرح ہوتا ہے تو اس کو ہم نے بنانا ہی تھا تو پھر ہم نے سوچا کوئی اور ڈریک کر دے اور کوئی اور ایکٹرز کے اندر لے میرے رول میں بٹ بس وہ اندر سے نیت یہی تھی دیتے بھی بھی دل نہیں کر رہا تھا لیکن شکر ہے کہ وہ ہو گیا اور اچھا ہو گیا اور وہ فلموں سے زیادہ وہ ایک دے گئے آپ کو مطلب کامیابی فلم سے بہت زیادہ ہمارا ٹی وی ڈراما یوٹیوب کی وجہ سے انڈیا میں بہت دیکھا جاتا ہے پوری دنیا میں بہت دیکھا جاتا ہے ایک چھوٹے سا بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے اور ہماریوں سہید کو کھانے کا بہت شاک ہے آپ سوچیں یہ کس طرح آپ نے موہ پہ یہ زپ لگاتے ہوں گے جس آدمی کو گھرش کا شاک ہو اور کھانے پینے کا شاک ہو وہ آپ کو کیسے ایسے منٹین رکھتا ہے کہ میں نے نہیں کبھی آپ کا پیٹ نکلاوا دے گا کبھی کبھی نکل جاتا ہے پھر واپس پکڑ لیتے ہیں بریک کے بعد ہم پوچھیں گے ایک چھوٹے سا بریک کے بعد دیکھتے رہیے شانے سہور وید ہماریوں سہید ویلکم ویلکم باک شانے سہور آپ دیکھ رہے ہیں اے آر وائی ڈیجٹل کی سکرینز پہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ہماریوں سہید اور ابھی ہم بریک میں یہ کہتے ہیں ہم نے اتنے تحمل سے ایک سال ہو گئے ہیں کبھی بات نہیں کیا اس طرح کبھی بھی آپ آتے ہیں میں آپ سے گیم کھلوانا شروع کرتی ہیں چلے یہ کریں چلے وہ کریں پر یوں رہتے ہیں نا سب ہاں اے ایج پہ لیکن مجھے پہ مزہ آتا ہے اس طرح بات کرنے میں بلکل ایسے ڈرونگ روم میں بیٹھ کے بات کریں ہاں جیسے بات اب ہو رہی ہے سکون سے ایک تحمل سے صبح کا سکون نہیں ہوتا آپ کو صبح میں پائیوں پہ ہوتی ہوں یہاں بھاگنا ہے وہاں بھاگنا ہے ایسی میری نیچر ایسی ہے تو ہائیپر نیچر ہے اچھا اب میں نا آپ کو سکرین پہ دکھاؤں گی انسٹیگرام کی آپ کی کچھ پوسٹ ہے ایسے جو بھی آپ نے تصویریں لگائی ہیں اور اس پہ لوگوں نے آپ سے سوال کیا ہے ایسے ہی مگر کبھی ہوتا ہے نا انسان جواب دے دیتا اور کبھی نہیں دیتا جواب سو میں نے کہا چلو لوگوں کو خوش کریں کہ ان کے سوالات کے جواب یہاں آج موقع ملے گا ان کو سننے کا سو پہلا کیا سوال ہے دکھائیں بھئی کونسی پکچر ہے پہلی تصویر کہا ہے وہ دکھاؤ ذرا سکرین پہ دکھائیں میرے پاس نہیں آئی میرے پاس نہیں آئی کیا کروں کیا تصویر ہے اوکے آگئی 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 تصویر ہے سمینہ بھابی کے ساتھ وہی تو کہہ رہی ہوتا آپ نے جگہ چینج کر لی لکھا ہے افضل آصف اوفیشل نے کہ ماشاءاللہ بڑی پیاری جوڑی ہے بھابی آپ کو کس ایک بات پہ زیادہ ڈانٹی ہیں ہر شریف آدمی اپنی بیوی سے ڈڑتا ہے تو ظاہر ہے کسی ایک بات پہ کہاں ڈانٹی ہے کوئی ایک خاص بات ہو جس پہ زیادہ ڈانٹی ہے ایک جو بڑی کومن بات ہے میں جس کمرے پہ گھستا ہوں لائٹیں جلا کے آجاتا ہوں یا ایسی چل رہا ہوتا ہے دروازہ کھلا چھوڑ دیتا ہوں اور اپنے کپڑے پھیک دیتا ہوں در ادھر ساری جو الٹی ارکتیں ہوتے ہیں اس پہ ڈانٹ پٹی ہے آپ کو کہ یہ پنکھیں چل رہے ہیں ڈانٹ اب کیا کہیں مطلب وہ ایک بیس تو ہوتی ہے مطلب ڈانٹ انسیٹ سنانا باتیں سنانا وہ والی جی یہاں تنز کرنا کہ تم نہیں صدر ہوگے یہاں تمہیں کبھی خیال نہیں ہوتا اور کافی دفعہ ویسے میں ایسا بھی کرتا ہوں کہ میں ہاتھ دوتے پہنے نل کا کھلا چھوڑتا ہوں ٹیپ کھلا چھوڑ دیتا ہوں مطلب ٹوٹ پیسٹ کا ڈککن تک کی کہانی تو میں نے سنی تھی کہ آدمی ایسا کرتے ہیں لیکن پانی ٹوٹ پیسٹ کا ڈککن بند کر دیتا ہوں ٹوٹ پیسٹ کا ڈککن آپ کے دماغ میں کام اتنے چل رہے ہوتا ہے میرا خیال سے کہ اس کی وجہ سے اب ہمیشہ سے ایسا ہی آپ ہو گئے نہیں میں ہمیشہ سے ایسا ہوں ہمیشہ سے ایسا پہلے ان باتوں پہ اممہ ڈانٹی تھی آپ کی بجلی سائے اور یہ کام کرنے کے لئے بہت چیزیں ہوتی تھی ہیں ان کو یہ نظر ہی نہیں آتا ہوگا پھر دوسرے پر اتنے بھائی ہوتے تھے ساتھ کہ وہ بھی ایسی عرکتیں کرتے ہوں گے پکڑا ہی جاتا کوئی اس میں بیٹوں کی اممہ بننا بڑا مشکل ہے ویسے اور وہ بھی سارے بیٹے کو بیٹی بھی نہیں ہے گھر میں تو کوئی آپ ہیلپ ہیلپ کرتے تھے اممہ کی کبھی کچن وچن میں جا کے یہ سارے کام اممہ اکیلے کر رہی ہوتی تھی نہیں میں یہ والے کام افتاری ہے سہری ہے وہ سب اممی اکیلے سب کے لئے سہری بنانا پراتے بنا رہی ہیں اکیلے اکیلے اور شباش ہے لیکن میری پوپی جو دادی ان کو بولتے تھے تو وہ ساتھ ہوتی تھی تو وہ بھی کرتی تھی وہ ہیلپ کرتی تھی بڑا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے جو لڑکوں والا گھر ہوتا ہے اس میں کوئی ایک لڑکا ہوتا ہے اممی کا ہیلپ کرنے کے لئے چلے میں کر دیتا ہوں کوئی لڑکا آپ کا ایسا نہیں تھا نہیں اب وہ تھوڑے ایسے تھے نا تھوڑے غصے والے روح وہ تو غصے والی تھے وہ نہیں آتے تھے امرش پوری آتے وہ بھی سارے جو گھر کا سمان لانا یا سودا لانا وہ خود لاتے تھے وہ ابو لاتے تھے وہ خود لاتے تھے وہ ذمہ داری بھی آپ لوگوں پر نہیں تھی نہیں وہ بتانی کیا ٹرسٹ ہی نہیں کرتے تھے اس چیز کے ایک کار دفعہ اگر ہم گئے بھی ہیں یا اگر مجھے یاد ہے میں نے کچھ لے کے بھی آیا ہوں تو اتنا غلط لیا ہے اتنی ڈاٹ پڑتی تھی پھر ہم بولتے تھے شکر ہے کہ ہمیں نہیں بولتے تو لڑکے پیسے بھی تو واپس نہیں کرتے اگر ہزار روپے دیتے ہیں پیسوں ایسا ہی نہیں تھا میں پیسے واپس ہی کرتا تھا پیسوں کا نہیں مسئلہ تھا یہ ہی ڈر ہوتا تھا کہ غلط چیز نہ لے کے آتا وہ لے کے ہی آتا تھا یہاں مہنگی ہوتی تھی سمینہ بھابی کی ہم نے کبھی ایسا چیز اس طرح بات نہیں کی سمینہ بھابی صاحب کہاں ملے تھے جیسے بتا ہے نا کہ ماشاء اللہ اتنے سال آپ لوگ کی جوڑی کو اس کا بڑا میں کافی جگہوں پر یہ بات کہہ چکا ہوں ہم ملے تھے میری امی ان کے امی کی جاننے والی سے تو ان کے گھر پہ میں نے پہلی جو میں پہلا داما نہیں بنا رہا تھا اس کی شوٹنگ میں نے ان کے گھر پہ کی تھی اور اپنی امی سے کہا کہ ان کا گھر میں نے دیکھا تھا تو میں ان سے بولا کہ ان کی امی سے بات کرو اب اس وقت مجھے پتہ نہیں تھا میں نے ان کو ایک آت دفع ہی دیکھا تھا سمینہ بھابی میمن ہے لیکن آپ لوگ تو پنجابی ہاں میں سمینہ بھابی میمن ہے تو آپ میمنوں میں ہی آگئے پھر ہاں میمن ہو گیا وہاں اب میمن ہو گیا آپس کی بات ہے آدھی میمن میں بھی ہو گئی ہوں اتنی سال یہاں سے رہ رہ کر ان کے ساتھ کام کر کے میرے سب دوست بھی میمن ہے مطلب پارٹنرز بھی میمن ہے کام بھی ہم جو امی کی آپ کی امی کی اور سمینہ بھابی کی امی آپس میں جاننے والے تھے اور دوسطر آپ نے سمینہ بھابی کی چھوٹنگ کی تو سوٹنگ کرتے کرتے ہم گئے ہوئے تھے ایک دو دفع ہوں گھر میں گھر دیکھا ہوا تھا اچھا اچھا مذہبہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ذہن میں رہتے کہ جب میں درامہ بنایا تو میں شوٹ کہاں کرتا اسٹوڈیوز وغیرہ میں تو اس وقت میرا اتنا ایکسپوزر نہیں تھا یہ وہی ہے پہلا والا درامہ پہلا پہلا اس کا نام تھا ہے اقرار اقرار یہ سمینہ بھابی کے گھر شوٹ ہوا تھا اس کا کچھ پوشن ایسے دو دن کی شوٹ اللہم یہاں جو کرتا ہے نا وہ کسی مقصد کے لیے ہوتا ہے وہاں شوٹنگ ہوئی تصنیم انسانی نے دیکھا آپ کو سمینہ بھابی نے دیکھا آپ کو دو ایک چیزیں نکلتی ہیں اس درامے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اس کے بننے کا مقصد تھا وہاں دل ہار گئے وہ جو اصل میں کچھ ایسا تھا کہ میرے ساتھ جو درامہ بنا رہے تھے وہ کچھ جھوٹ بول رہے تھے مجھ سے کہ اتنے پیسے لگیں گے تو یہ درامہ جو اتنے میں بن جائے گا وہ اتنے میں بننا نہیں تھا اس کے اور پیسے لگنے تھے تو وہ سمینہ نے سن لیا تھا تو پھر اس نے مجھے بتایا تھا اور کہ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ کچھ گڑڑ ہو رہی ہے یہ تو مجھے پتا ہی نہیں تھا اس طرح مراپنوں کی آپس میں اٹیچمنٹ شروع ہوئی وہ ایک کیرنگ نیچر کی ہے آپ کو آئیڈیا ہے اس کا تو بس یہ ہی تھا ہمیں ایسے ہی کوئی چاہیے تھا اس طرح جو ہمیں سنبھالے نہیں سمینہ بابی کی کیسی نیچر ہے کھانا کھالو سو ہی نہیں ہو مطلب ہوتا ہے نا الگ الگ قسم کی نیچر ہوتی ہے لوگوں کی آپ کی چیزیں تیار ہیں پوری کھانا ہاں وہ اب ہم نے کی جانے ہیں وہ بہت زیادہ ٹائم کی پابند ہے اچھا اور جیسے نہیں گھر والے اببو ایسی ہوتے تھے نا وہ شادی پہ جانے اور کھانے کے اندر وہ پوچھتی ہے روز کہ تم نے کیا کھانے رات پر دوپیر میں ہی اس کا مجھے میسیج آتا ہے یا فون آتا ہے اگر میں کہیں بھی ہوں اور باقی وہ بہت اورگنائزد ہے اچھا وہ میری طرح نہیں ہے تو اس وجہ سے میری پڈکشن میں بھی کافی مجھے ہیلپ ملتی ہے سمینہ کی طرح سے ریسپونسبل بھی ہیں اورگنائزد بھی ہیں اور مچور بھی ہیں سو ان ساری چیزوں نے ہیلپ کیا آپ کو زندگی میں کیونکہ ایک پارٹنر جو ہے وہ بیسکلی میٹر ہاف جو ہے وہ کمپلیٹ کرتا ہے نا آپ کی زندگی کو ایسے ہی ہے ان کی مچورٹی کی وجہ سے آپ کو کچھ پائدہ ہوا مجھے کافی سنبھالا ہوس نے کافی میری لڑکے دیر سے مچور ہوتے ہیں نا ہاں جی میں تو بھی تک نہیں ہوا اس کے لیے گھر کا ہم جب بھی گئے ہیں کوئی دعوت ہے ہر چیز سمینہ بھا بھی اورگنائز کرتے ہیں سب ان کی ذمہ داری ہوتے ہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ پیٹرول کب ڈلتا ہے گاڑی میں اس ساری چیزیں ہوتے ہیں گھر میں کارپینٹر پلمبر بخیرہ بخیرہ ساری ذمہ داری ہماریو سارید گھر میں بھی ہیرو ہی ہوتے ہیں وہ والی چیز ہے ہاں ایسا ہے ہیرو جس کو ڈانٹ پڑتی ہے بس یہ فرق ہے اچھا بھئی نیکس پکچر کی طرف آتے ہیں ہاں بھئی نیکس پکچر پہ کیا سوال ہے مبشر اوفیشل نائن واہ کیا سوٹ ہے ہمارے سب سوٹ ہمارے بھائی لے جاتے ہیں کبھی آپ کے کوئی سوٹ آپ کے بھائی کوئی سوٹ یا کوئی بھی کپڑے آپ کے کوئی بھائی پوچھے بغیر لے کر گئے ہیں سلمان کرتا ہے چھوٹا والا بھائی یہ مطلب پوچھے بغیر ایک آت دفعہ لے کر گیا ہے لیکن ویسے وہ پوچھ لیتا ہے کبھی شہروانی ہوتی ہے سارے بھائیوں کا ایک ہی ناپ ہے تو سب کو آ جاتے ہوں گے ہاں آ جاتے ہیں ایک بھائی جو ہے وہ جو آمیر ہے ہم سب سے لمبا ہے تو اس کو شاید نہیں آتے اس نے کبھی لیا بھی نہیں ایک دفعہ میں نے اس کو بولا تھا ہے لے لو مجھ سے تو اس نے پینا اور اس کو آیا نہیں اس کی زیادہ بھی زیادہ ہے لیکن سلمان کو آ جاتے ہیں تو کبھی ایسا ہوئے کپڑے لے چلے گئے ہو ایک دفعہ کپڑے ایسا میرا کوئی جیکٹ تھا یا کیا تھا میں نے کہا بھائی میری کل چھوٹنگ ہے تو کان لے گیا ایسا کچھ ہوا تھا اچھا اگزیکٹلی مجھے یاد نہیں ہے کب بٹ ایسی کوئی دو تین سال پہلے ایسا ہوا تھا بھائی تو آپس میں شیئر کرتے ہیں کپڑے کبھی آپ نے اببو کے کپڑے شیئر کیا ایک سامانے میں لائک نہیں نہیں لڑکے برابر ہو جاتے ہیں کبھی نہیں جھوٹے شیئر کیے کبھی نہیں کبھی نہیں میں نے ان کی گھڑی تھی مجھے بہت پسند تھی گھڑی میں نے ان کی پہنی تھی ایک دو پہ بس لیکن کپڑے شیئر نہیں کی کپڑے شیئر نہیں کی اچھا کوئی ایسی چیز یاد ہے اببو کی کہ ہوتا ہے نا ایک سرٹن ٹائم تک اببا کا روب رہتا ہے لیکن پھر کبھی کبار ایسا ہو جاتے کہ جب آپ کچھ بن جاتے ہیں پھر کبھی کبار ہمیں امہ اببا کو بھی سمجھانا پڑتا ہے چیزوں کے لیے آپ کا روب ہوا کبھی نہیں میرا ٹھیک ہے انہوں نے مجھے اس طرح ڈاٹنا چھوڑ دیا تھا بہت پھر دعائیں اور پھر ان کو میری یہ بات بہت پسند تھی کہ میں کبھی ان کے سامنے جواب نہیں دی تو ہاں بس زیادہ اٹیچمنٹ کس سے تھی امی سے اببو سے اببو سے ام ام اٹیچمنٹ دونوں سے تھی مگر اببو کے سامنے کوئی بات ہم کر نہیں سکتے تھے تو ڈرتے اتنا تھے ان سے تو ہر بات امی سے کرتے تھے اگر کسی چیز کی اجازت چاہیے کہیں جانا ہے یہاں کوئی چیز خرید نہیں ہے تو وہ امی سے بولتے تھے کہ یہ چاہیے یا یہاں جانا ہے تو پھر امی اببو تک وہ بات پہنچاتی تھی اور کسی طرح اجازت مل جاتی تھی تو سختی بہت تھی سختی تھی بیٹوں کے والدین بننا نا مشکل ہوتا ہے بیٹوں پہ سختی نہ کریں تو پھر وہ کابو میں نہیں رہتے شاید ہمارے ہاں کا اولڈ سکول تھوٹ یہ ہی ہے والدین کی ہاں پہلے پہلے تو ایسے ہی ہوتے تھے اب اب اپنے اندر اڈاپٹ کیا ان سے اور کونسی ایسی پرسنیلیٹی کی چیز امی کی آپ کے اندر موجود ہے اپنے اندر اگر سبر میری امی والا ہے اچھا اور لیکن میں امپریس بہت تھا اپنے فادر سے اچھا آئیڈیل ہوتا ہے نا پچھا ہاں وہ آئیڈیل تھے بڑے لائل تھے اور اپنی فیملی سے آئیڈیل سے اور سخت تو تھے مگر اماندار بہت تھے اچھا وہ ایک پیسوں کا حساب یا ایک ان کے اندر اس قسم کی تیزی نہیں تھی اور ہمیشہ بولتے تھے اور بہت زیادہ میمان نواز بہت زیادہ کہتے تھے کہ جب بھی کسی کا کچھ کھاؤ تو اپنے دوستوں کو گھر بلا کے یہ چیز آپ کے اندر ہے کھانا کھلایا کرو اور یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ آپ کے اندر ہے کبھی اپنی جیب میں کچھ پیسے رکھا کرو کہ دو کہ میں رکھتا ہی نہیں پیسے لیکن اس وقت جو ہے وہ یہ چیز بولتے تھے کہ کہیں جا رہے ہو تو تمہارا دوست پیسے اس کو خرچ نہ کرنے پڑے تم خرچ کرو اور وہ کھانا اس کو کھلاو نہیں دیکھا کے ایسا نہیں کہ وہ اس طرح کیونکہ کچھ چیزیں بہت انٹرسٹنگ تھیں اور بہت مجھے اچھا لگتا تھا ان کی یہ عادت دیکھ کے گھر میں ان کا کوئی دوست آتا تھا تو وہ اپنے دوستوں میں وہ بھی بہت پاپلر بہت تھے اچھا دو کہ وہ اپنے دوستوں کے پاس جاپ کرتے تھے اور کیا جاپ کرتے تھے میرے فہادت تھے الائنس موٹرز کے ساتھ اس وقت ان کا ایک بہت بڑا گروپ تھا اچھا تو اور اس میں وہ کیونکہ ان کو کیا ہوتا تھا کہ سارے لوگ پیسے ڈالتے تھے جب انویسٹ کرتے لوگ پیسے اور تو وہ پیسوں کے اوپر جو نظر ہوتی تو میرے فادر کو ذمہ داری دیوی تو اس لیے امانداری جو ہے وہ ان کے اندر بہت تھی تو خیر وہ بہت ڈیٹیل والی بات ہے کہ انہوں نے کیا 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 ان کے لیے اور میں نے وہ دیکھا ہوا ہے تو مجھے ان کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی اور ان کی ایک پرسنانیٹی تھی اور ان کی دوستوں میں ان کی عزت بہت تھی اور چاہے وہ جتنے بھی غصے میں تھے تو ان سے ان کے جو دوستے چاہے وہ ان کے سینئر ہوں کام کے اندر یا ان کے امپلائر ہوں وہ پھر بھی اببو سے بہت عزت سے بات کرتے تھے اور سعید صاحب بولتے تھے اچھا تو یہ مجھے بات اس وقت نوٹ ہوتی تھی کہ وہ امپلائر ہیں اور وہ یہ فادر ان کے پاس جواب کرتے ہیں لیکن وہ آگے صحیح صاحب بولتے ہیں ریسپیکٹ ایسی ان کی ایک بات تھی تو وہ جو تھسا تھا ان کا وہ مجھے بہت پسند ہے جو مجھ میں بالکل نہیں ہے یا ہاں میرے میں نہیں ہے آپ میں نہیں ہے لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کی بھی نہ صرف پبلک کے اندر تو ہے ہی ریسپیکٹ لیکن اگر شو بیز انڈسٹری میں بھی آگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا ایک مقام ہے ایک جبنے کی ایک ریسپیکٹ میں اس مزاج سے نہیں میرا وہ ریزن اور ہے میں بہت ہمبل اور بہت رہا ہوں لیکن خیر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے جو آپ کو لوگ پسند کرتے ہیں بلکل ان کی وجہ کچھ اور تھی میری وجہ کچھ اور ہے جب آپ ہمائیوں صحیح بن چکے تھے اور لوگ ان کے جو دوست جو ان کی ریسپیکٹ کرتے تھے اس میں ملٹیپلیکیشن ہو گئی اس ریسپیکٹ میں سو پھر انہوں نے کبھی کبھی اظہار کیا انہوں نے ایکسپریسیب نہیں ہوتے باپ جو ہوتے وہ خیر وہ پھر جب بیڈ ریڈن ہو گئے بیمار ہو گئے اور آخری پانچ سال چھ سال میں نے ان کو بیٹ پہ دیکھا ہے تو ان سے بڑی میری باتیں ہوئی ہیں جس میں لیکن مجھے ہمیشہ یہ لگتا تھا کہ وہ غصے میں ہی مجھے اچھے لگتے تھے اور میں مجھے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا ان کی حالت کہ وہ اٹھ نہیں سکتے ہم بیٹھ نہیں سکتے بڑے وہ کمال مطلب میں ان کو مجھے بڑی بیٹ کے ساتھ دیکھا ہے آپ سارے بھائی ان کی بیٹ اببہ جیسی ہے وہ بالکل وہاں ایک ریسلر ٹائپ اور ایک ریسلر تھے اپنے ریسلر تھے انہوں نے کچھتیاں بھی لڑی وہ اس طرح اس طرح اس طرح وہ شوق ہوتا ہے یہ ریسلر اس طرح تو نہیں تھے لیکن میں نے اپنے فادر کو لڑائی میں پانچ لوگوں کو ایسے سے اٹھا کے یوں پھکتے ہوئے دیکھا اوہو میں سیریسی بتا رہا ہوں اس لیے بھی ڈڑتا تھا ان سے انہوں نے ہمیں بھی اٹھا کے یوں پھک دیں گا اس کے لئے جو لڑکو کے اببہ ان کو تھوڑا سا یہ روپ ڈالنا پڑے گا اپنے بیٹوں پہ ہاں میں ایکچولی میں نے بڑی چیزے میں تو کبھی فلم کرنا چاہتا ہوں ہم نے فادر اور کروں گا ایک دن ہاں کبھی چماٹ کھایا اببہ سے کبھی چماٹ کبھی چماٹ کھایا کبھی چماٹ کھایا کبھی میں نے تین چار دفعہ تو کھائی ہے اچھا بڑے ہو کے بھی کھائی ہے نہیں بھائی چپیڑ ایسی ساتھ فلور میں نیچے بھاگیا میں نیچے جا کے ہوش آئی ہے کہ میں کہ میں نے اوپر ساتھنے فلور پر چپڑ کھائی تھی اچھا ارے بھائی زبردست نیکس سوال دکھائیں بھائی نیکس سوال کیا ہے کیا پوچھا ہے کیا ولیر 3 ہمائیو بھائی آپ نے اپنی پہلی مہنگی گاڑی کب لی تھی اور آپ کی فیلنگ کیا تھے پہلی مہنگی گاڑی میری پہلی گاڑی کی سٹوری جو ہے وہ کمال ہے میرے باس نے مجھے جب پہلی بار گاڑی کے لیے بولا کہ تم جس گاڑی میں آتے ہو درائیور آتا تھا تو وہ تم لے لو اچھا تو وہ میرے لیے آپ کو جو پک کرنے گاڑی آتی جو پک کرنے آتی وہ میرے سے خوش ہوئے تو نے نے بھائی گاڑی تم رکھ لو اور میں سے پوچھا کہ گاڑی چلانی آتی ہے اور مجھے گاڑی چلانی نہیں آتی اور میں نے فوراں بولا نینے مجھے آتی ہے میں نے یہ سوچا کہ یہ نہ ہوگی مجھے بولیں پھر رہنے دو پھر ڈرائیور ہی آ کے لے گا تو اس کا بہت خوش تھا میں تب وہ آلٹو گاڑی تھی جو جو مجھے ملی تھی بہت پہلے کی بات ہے یہ بات میں بتا رہا ہوں 92-93 کی تو میں کس بائیس سال کا تب 20 سال کا ہوں گا اچھا تو اس کے بعد میری پہلی مہنگی گاڑی مجھے گاڑیوں کا اتنا شوق نہیں ہے لیکن کس چیز کا آپ کو شوق ہے جو اگر جو مہنگی ہو جو آپ خرچہ کرتے ہیں لیکن بات مہنگی نہیں مجھے کچھ چیز پسند ہے جب گھڑیوں میں میرا شوق ہے گھڑی یا میرے جوتے جو ہیں اس میں پیسے ادھر وائز کپڑوں میں بھی بہت زیادہ ایسا نہیں اور گیجٹس میں بھی نہیں موبائل آئی پیڈ مجھے نفرت ہے موبائل گیجٹس وقت مجھے بلکل نہیں پسند کیونکہ میں نے ہمیشہ دیکھا بہت جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کو موبائل میں نے بہت سسنے وہ کہتے ہیں کہ یہ موبائل ہے یوز کرنے کے لیے تو اس لیے نہیں مجھے نہیں شوق آپ کو نہیں نہ گھڑیوں کا اگر کچھ مہنگا شوق ہے تو وہ جوتے اور گھڑی ہو کپڑوں میں بھی انویسٹ کرتے ہوں ہاں کپڑے ہاں بٹ ایسا نہیں کہ میں کوئی سوچ کے لوں گا کہ یہ مہنگا ہے تو میں لوں مجھے کوئی چیز دل کو اچھی لگے گی تو میں لوں گا تو مجھے جیسے گاڑی مجھے اچھی بھی لگے تو میرے دل کو نہیں لگتی ہاں مجھے لگتا ہے کہ بندے کے اوپر ہوتا ہے کہ بندہ کون چلا رہا ہے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آرہے ہیں کیسے ہی جا رہا ہے جلدی جلدی ٹائم بہت سارے سوال کرنے ہیں ابھی یہ ٹائم ہی تھی جلدی کیوں نکل رہا ہے چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ واپس آرہے ہیں سنے کھانا کہاں تک پہنچا کھانا آل موچٹ ویڈی ہو گیا ہے صرف کیمہ رہ گیا ہے کیمہ ہی تو کھلانا ہے ان کو بس وہ دو ملے دور ہو رہے ہیں دو تیر ملے دور ہاں ٹھیک ہے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آرہے ہیں اور پھر مزیدار کھانا بھی ہوگا ہمائیوں سعید بھی ہوں گے ان کی مزیدار باتیں بھی ہوں گے یہ باتیں وہ ہیں مجھے خود اپنا مزا آرہا ہے کرنے میں میں نے کبھی نہیں پوچھی یہ ساری بات شان سہور ویڈ بار ویلکم شان سہور میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں مجھے ویلکم کچھ اور سوچنا پڑے گا مطلب یا خوش آمدید یا کچھ ایسا کچھ کرنا پڑے گا صبح صبح ویلکم ویلکم کرتے ہیں کچھ چینج کرنا پڑے گا میں تو وہی پرانی ہوں بولنا تو کچھ چینج کرنا چاہیے آپ بھی کتنے پرانے ہو گئے ویسے کتنا سال ہو گئے ہیں آپ کو اس فیل میں مجھے پچیس سال ہو گئے مجھے اتنے ہوئے ہوں گے آپ کے بعد آئی ہوں ہم نے ایک سیریل اکھٹے کی تھی شاید مجھے یاد ہے ایک سیریل ایک پلے تھا سنگل پلے وہ تو آپ کی پڑکشن یاسر نے دریکٹ کیا تھا ایت پلے تھا ایت پلے تھا یہ گھڑی ہے ملن کی مجھے یاد ہے سو میری یاسر کی منگنی ہوئی بھی تھی ایک سنگل پلے کیا سیریو کے اوپر ایک گھر تھا اکیلا گھر اس میں شوٹنگ ہو رہی تھی تو وہ کمال ساپ کا گھر تھا ایکٹر کمال تھے آپ کی پڑکشن تھی اب یہ نہیں یاد کہ ان کا گھر تھا مجھے وہ گھر یاد ہے وہ وائٹ کلر کا گھر تھا سو اچھا ہم اگلے سوال کی طرف چل رہے ہیں وہی آپ کے انسٹا پہ سوال ہوئے ہیں اسی سے میں پائدہ اٹھا رہی ہوں جی نیکس کیا سوال ہے اچھا بھئی میرے پاس تمہوں میں اتنا ویٹ گین کر لیا تھا لیکن پھر آپ یوں ٹھیک ہو گئے ایسا کیا کرتے ہیں ہم سے تو نہیں ہوتا بھئی یہ سوال بھیجائے فیضان پتہ نہیں کیا ایک تو نام مطلب فیضان علی فیضان مجھے جاغنگ کرنی پڑتی ہے بہت زیادہ کیسے ریڈیوز کرتے ہیں گائٹ پہ جانا ہوتا ہے میں روٹی چاول کم کر دیتا ہوں شاکین ہے کھانے کے آپ میں بہت زیادہ آپ کو پتہ ہے یہ تو مجھے پتہ ہے میں آپ کے گھر بھی آکے بہت کھاتا ہوں یہ میں اس وقت روٹیاں نہیں گنتی لیکن کیسے کم کر لیتے ہیں چھوڑتے کیسے ہیں جس کو شاک ہوں کھانے کا ہمارا کام ایسا ہے کام کے لیے تو چھوڑنا پڑتا ہے مجبوری ہے لیکن میرا یہ ہی ہوتا ہے کام شروع ہونے سے پندرہ بیس دن پہلے میں چھوڑتا ہوں زیادہ نہیں لیکن میری دو مہینے بعد تین مہینے بعد شوٹ ہے فلم کی اس کے لیے مجھے لمبے عرصے ڈائیٹ بھی کرنی ہے اور ایکسائز بھی بہت کرنی ہے جم جاتے ہیں ریگلرڈی ایسا کچھ شاک نہیں آپ جا رہے ہیں چار پانچ مہینوں سے میں جاتا ہوں جم ویسے شروع میں جاتے تھے جم میں جم کم جاتا تھا میرا شاک زیادہ تک کرکٹ اور میں سکواش کھیلتا تھا اور جوگنگ بہت کرتا تھا جوگنگ مجھے بہت جوگنگ کرنے کا شاک بھی ہے مجھے مزہ آتا ہے اس میں اور اور آپ کو یہ بھی پتا ہے میں ٹی آر ایکس کرتا تھا یہ سب سوٹ کرتی ہے آپ کو جسے ہوتا میں انسان کو پتا چل جاتا ہے کہ مجھے کیا چیز سوٹ کرتی ہے میں وہ چھوڑ دوں روٹی چینی چاوڑ مجھے کارڈیو زیادہ سوٹ کرتی ہے اور میں اس میں ایکٹیو رہتا ہوں زیادہ اور ایک گھنٹے کے اندر ہی مجھے کافی ایکسسائز کرنے کا مجھے وہ زیادہ شاک ہے ارلی رائزر ہے آپ صبح اٹھا اور اگر صبح فلم کی شوٹ تو پھر کیا ہوگا پھر ہو جاتا ہے پھر اٹھتا ہوں ایسا تو نہیں کہ رات کو سوتے ہی نہیں ہے نہیں وہ شروع کے ایک دو دن ہوتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی اسٹریس میں کہ مجھے صبح اٹھنا ہے بہت جدی لیکن پھر وہ ایک دو دن میں میری روٹین بن جاتی ہے کونچس ہیں کچھ اپنی لکس کو لے کے کبھی ہوتا ہے لڑکے بال ہی نہیں میں صرف اپنی لائنز کو لے کے کونچس ہوتا ہوں اور یہ میں نے بہت عرصے سے کہا ابھی جو ریسنٹلی جو میں نے جتنے بھی کام کی ہیں مجھے لائنیں یاد کرنے کا سٹریس بہت ہوتا ہے اچھا اور پھر ہوتے بھی خلیل کے ڈائلوگز ہیں تو ان کو صحیح طرح ڈیلیور نہ کرو ادھر سے ادھر بھی نہیں کر سکتے تو اس کو یاد کرنا اور پھر اس کو اس طرح کہنا میری کیسی آپ کی میری میری ٹھیک ہے میں نے سینز بینز جو لمبے سینز بھی ہوتے ہیں میں کر لیتا ہوں لیکن مجھے اب جا کے ایسے لگتا ہے کہ مجھے زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے لائنز کو یاد کرنے میں مطلب مجھے محنت کرنی پڑتی ہے پہلے مجھے یہ پروانی ہوتی تھی شاید اتنی کہ میں لائنز سیٹ پہ بھی یاد ہو جاتی تھی شاید اب بھی ہوتی ہو لیکن وہ سٹریس آپ کے اوپر اس لیے بھی آتا ہے کہ آپ جتنا آڈینز ہماری بڑھ گئی ہوئی ہے آپ کو سٹریس زیادہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی کرو کام وہ ایک ایک چیز بہتر ہونی چاہیے تو آپ زیادہ ایفرٹ اپنی لگا رہے ہو لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے یاد کر لیں میں سکرپٹی آپ کو کچھ ایک الگ ایک کونہ چاہیے کہ جی میں سکرپٹی یاد کر لوں نہیں مجھ سے آپ لائنیں کتنی دفعہ کر لیں مجھے اس طرح یاد نہیں ہوگا مجھے الگ بیٹھ کے اپنے سین کو خود میمرائز کرنا ہوتا ہے تو پھر مجھے یاد رہتا ہے میں نے نوٹ کیا ہے اور جو سنا بھی آپ کے بارے میں آپ سیٹ پہ اتنی زیادہ بات چیت نہیں کرتے جیسے جب ایک ٹکڑ کرتے ہیں یہ بات بالکل پکی ہے میں بہت کم بات کرتا ہوں اس کی ریزن کیا ہے کیا وہ آپ آپ سارا اس زون میں ہوتے ہیں جو آپ کا ستین ہے یا کیا نہیں میں اپنی ذہن میں لائنز کو کس طرح بولنا ہے وہ بہت زیادہ سوچ رہا ہوتا ہوں اور میں ایسا ایکٹر نہیں ہوں کہ میں ایسے ہسی مزاق کر رہا ہوں اور ایک دم سے مجھے وہ سین کرنا ہے اور کیوں وہ اور میں اس سے ہٹ جاتا ہوں آپ کو ترہا زون میں جب مجھے اس میں زرہ جانا پڑتا ہے مجھے اس میں ٹائم لگتا ہے میں اس طرح سے اگر آپ دیکھیں تو میں اتنا سمارٹ نہیں ہوں آپ یوں کہہ لیں کہ یا اتنا میں ہوں بھی ویسے کم بولنے والا بندہ ہوں میں اتنا حاضر جواب بھی نہیں ہوں تو اس لیے مجھے وہ ایکٹنگ کے اندر بہت فوکس رہنا پڑتا ہے اس وقت تو اس وقت میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا ادر وائز میں بھول جاؤں گا جو سوچا میں بھول جاؤں گا تو مجھے بہت سوچ کے کرنا پڑتا ہے کبھی ایسا ہوا کوئی سین کر رہے اور آپ زون میں ہو مطلب ہے ایک ایموشنل پورے زون میں ہو اور آپ اس زون سے نکل ہی نہ پائے ہو کبھی کبار ہوتا ہے میرے دی رونے والے زون میں آنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب آگئے پھر آگئے پھر تو فوراں نکل جاؤں گا فوراں ہس پڑوں گا مجھے اسی بھی آ جاتی ہے فوراں سب سے زیادہ کون سا آسان ہے آپ کے لیے کس زون میں جانا مجھے لگتا ہے رومانٹک زون میں رومانٹک زون اور سیڈ رومانٹک زون میں جانا میرے لیے بہت آسان ہے حیرہ اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان سے رومانس نہیں ہوتا تو مجھے رومانس کا بہت اس طرح کی لائنیں یاد بھی فوراں ہو جاتی ہیں مجھے آسان لگتی جتنا کیجول بولوں مجھے زیادہ اچھا لگتا ہے اس طرح بولنا مجھے آسان لگتا ہے بہت زیادہ درمیٹک سین کرنا ہے تو مجھے میں پھستا ہوں کیونکہ میں نیچرلی مجھ میں غصہ نہیں آتا جیسے مجھے کام آتا ہے اس میں پھستا ہوں مجھے غصہ لانے کے لئے یا مجھے لگتا ہے کہ میں کہیں میں غصہ کروں گا یا اس کی ایکٹنگ کر رہا ہوں تو زیادہ ہو جائے گی تو کیونکہ آپ میں نیچرل نہیں آتا تو اس لئے اس میں میں سرگل کرتا ہوں سب سب کا کوئی امیج بنا ہوتا ہے ہمائیوں کا ایک امیج بنا رومانٹک اور لڑکیوں کو لے اس لئے اس لئے یہ بچہ ہے playboy sort of image کی playboy آپ کسی کو کہیں گے بیار چھبیٹ سال ہو گئے ایک عورت کے ساتھ کھون سا playboy لیکن وہ ہوتا کہے کہ لوگ جب آپ کو دیکھتے ہیں آن screen آپ کا الگ الگ ایکٹرس سے آپ کسی کو محبت کر رہے کسی سے کر رہے کبھی کیسے کر رہے تو آپ کو جب آپ ایکٹنگ کرتے دیکھتے ہیں لوگ تو مجھے بہت سے لوگ بوتے آپ اصلی زندگی میں بھی ایسی ہوں گے نا تب ہی تو آپ اتنا اچھا کر رہے ہوتے ہی آپ تو بڑے رومانٹک ہیں بڑا ہی اس تریجوڈی ہوتی اس بدے کے ساتھ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عام لائف میں مجھے ایسی لوگ ملے یار آپ نے کیسے آپ کے ساتھ کبھی زندگی میں ہوا تھا سب کے ساتھ ہو گا بچپن میں سب کی محبت یں بھاگ میری بھاگی تھی بچپن کیسے کرتے ہو دیکھا یہ کرتے ہو دیکھا یہ کیسے ہوا بس ہو گیا اس کو سمجھ لیں کہ میں نے اس کو کیریکٹر کو یہ سوچ کے کیا کسی کے ساتھ برا کریں تو وہ کیا سوچتی ہوگی ایسا بھی سکتا ہے یہ والی بات اگلا سوال کیا ہے آرے بھائی یہ نمان محسود 4455 پوچھ رہے بھائی بہت جنٹلمن لگ رہے ہیں آپ بہت فر فر انگریزی بول رہے تھے آپ کو ڈرڈ نہیں لگا یہ ہماری یہ کراؤن کی بات کر رہے ہاں میرے کراؤن دیکھی تو میں نے کہا یار یہ ایسا لگتا ہے کہ انگریزی ایکٹر میری انگریزی اتنی اچھی نہیں لیکن اتنا انگلیش ہولیوڈ سینیما اتنا دیکھا ہو ہے کہ میری لائنیں سیدھی تھی لیکن ظاہر ہے ایک حل پر ایکشن کے ساتھ بولنی تھی ہے اس کے لیے پریکٹس آپ کو چاہی ہوتی ہے تو اگین میں نے محنت بہت کی تھی اور محنت تو مجھے اردو کی لائنز میں بھی اتنا ہی کرنی پڑتی ہے تو اس میں تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑی اور وہ اچھا ہو گیا اور کم سے کم جتنے بھی کسی نے انگریزی پہ کوئی کرتیسیم نہیں تھا تو ہو گیا لیکن ظاہر ہے اور درابا میں بلکل تھا اور آپ کی لینگویج بہت بڑی تھی اور آپ کی لینگویج نہ ہو تو آپ کو اس کا ایک آپ انکومفٹیبل تو ہوتے کہ مجھے اس میں اچھا کرنا ہے اور ٹھیک کرنا ہے لیکن دوسرا یہ کہ وہ عادی ہوتے ہیں دریکٹر پوری دنیا سے ان کے پاس ایکٹر آتے ہیں جن کو انگریزی نہیں آتی کسی کو چینیز ہوتے ہیں جیپنیز ہوتے ہیں بلکل سپینیش ایکٹر ہوتے ہیں جب انگریز فلمز میں سیریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو انگریزی نہیں آتی تو وہ عادی ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک ٹیچر دیا جاتا ہے جو اس ایکسین کو ٹھیک کرے تو مجھے بھی ایک دفعہ جانے کی ضرورت پڑی تھی ایک بندہ ساتھ تھا تو میں اس کو سین پڑھ سنایا اس نے میری ایک دو چیزیں ٹھیک کہ ایسے نہیں بولنا یہ ایسے بولنا ہے آدھے گھنٹے کا ہمارا سیشن تھا بس اس کے بات ڈیریکٹر نے بولا کہ ٹھیک ہمیں ایسا ہی بندہ چاہیے کوئی تو بس بیسی بولنا تو وہ اچھا ہوا کیسے آپ یہ ملی تھی کراؤن میں یہ اپرچونٹی جو ملی وہ ایک حمید ہیں جو کہ سارت جتنا بھی ویس کا کام وہ کافی اپرچونٹی وہ لے کے آتے وہ مل گئی کسی نے دیکھا ہوگا انہوں نے آڈیشن ہوا تھا آٹھ دیکھتے دیکھتے ساتھ ساتھ دو سیزن نے بھیجے اس میں نے آڈیشن بھیجا تو ان کو اچھے لگ گیا اور بس ہو گیا کیسا مدب کرنے کے مجھے بہت تھی میری فیوریٹ سیریز تھی میں دیکھتا تھا چار سیزن میں فورا دیکھے ویتے بہت ہی بہت بہت ایمی آوارڈز بھی جیت چکا ہے سیریز مجھے بہت پسند تھی اس کی میکنگ مجھے بہت پسند تھی آپ جب آن جاتے تو پروڈکشن جس طرح ہو رہی ہے کیا کر رہے ہیں وہ بھی ساری ابزویشن آپ لبکر رہے ہیں آئیز بلکل بلکل کس طرح کر رہے ہیں کس طرح کام میسٹری انڈسٹری کی سب ہیروئنز آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہیں آپ کس کے ساتھ کام کرنا چاہتے اگر میں آپ سے پوچھتے ہیں یہ سوال کیا ہے تقریباً سب کے ساتھ کر لیا لیکن اگر میں آپ سے پوچھتی ہوں پھر بھی کمفرٹ لیول آپ کا اور میں آپ کو سچ بتاؤں وہ کسی ایک کا نام لینا مجھ بران میں سانیا کے ساتھ کی ہے میں میں مائرہ کے ساتھ کی ہے آئیشہ خان کے ساتھ کی ہے اور میں نے میوش کبرا ان سب کے ساتھ کام کی ہے آپ خود کو کیا لگتا میری آن سکرین کیمیسٹری ہوتا نا کی لائن میرے مائرہ اور میوش دونوں کے ساتھ میری کیمیسٹری بہت مانور کے ساتھ بھی کی اور مانور کے ساتھ میں نے دو تین سیریل کی ہیں لیکن آپ پسند بھی کرتے تھے ہاں میرا بالکل بلکل کرش تھا اور لائس ٹین یرز میں نے ان کے ساتھ ابھی کام نہیں کیا تو کام ہاں میں اپنے جو لائس تین یرز ہیں کیونکہ میں نے فلم ساری کی تو میوش کے ساتھ میرے تین چار چیزیں آئیں میرا کے ساتھ ایک میں کیا تھا بن روئی کیا تھا اور ایک ان کے ساتھ میں اور سیریل دو سیریل میں نے ان کے ساتھ کیا کبرا کے ساتھ میں پروجیکٹ کے اندر اگر اچھا پروجیکٹ ہے اور ڈریکٹر اچھا ہے وہ کیمیسٹری بنا بھی دیتے بلکل اور بن جاتی ہے پھر سب کے ساتھ اگر اچھا ایک کا نام نہیں لیا اپنے دو چار اس لیے ایک کا نام کے اوپر یہی ہے کہ میوش کے ساتھ میں زیادہ کیا پسند کیا اور لیکن آئیزا کے ساتھ بھی پسند کیا تو آپ کس کس کام کر رہے ہیں اور ایکٹر سامنے وہ کیسا کر رہے ہیں اور اگر میں بھی اچھا کام کروں گا وہ بھی اچھا کریں گی تو سین اچھا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کیمیسٹری نظر آنا شروع جاتی کمفرٹ لیویل دیتے جس کی وجہ سے وہ ابھی میں نے یمنا کے ساتھ کی ہے جنٹل میں یمنا کے ساتھ ہے تو وہ ہی ایک دل سے کام میند سے کرتے رہے تو خود ہی بن جائیں گے اور کل کام امائیو کیوں ابھی امائیو ہے یہاں پہ تو چھوڑ دیں مجھے ایسی کو کر رہا ہوں کیونکہ آپ پروڈیوسر میں ہے نا ایکٹرز یہاں پہ ہمارے بلال ہیں امران اشرف ہیں آہد ہیں اور بہت سے سارے لڑکے اس وقت ہیں جائیں یہ سب اچھے ہیں میں تو کہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر ہیں جب میں نیا نیا آیا تھا میں تو اپنے آپ کو پسند نہیں کرتا تھا یہ لوگ بہت پسند کرتے ہیں پرسنل فیوریٹ اگر میں پوچھوں گی ایکٹنگ وائز ایکٹنگ میرے ایکٹر ابھی گھروم کر ہو رہے ہیں ابھی سب نے اپنی زندگی کا بیسٹ ایسا نہیں دیا کہ آپ یہ بولیں کہ اس نے تو اڑا کر لیکن ان سب میں پوٹینشل ہے ایمران اپنا ایک دکھا چکا ہوئے جیسے اس نے وہ بولا والا کیریکٹر کیا تھا ایکسیلنٹ تو ان سب بس یہی کہ اپورچونٹیز ہمارے اس طرح کی نہیں کہ جو ایکٹر جس میں بہت زیادہ شائن کرے ان کی یہ پتہ لگ جاتے کہ ان میں بڑا دم ہیں یہ ایکٹر بہت اچھا کر سکتے ہیں کبھی لکھی ان کو پوری ٹیم اچھی مل جائے جیسے آپ کی خود پروڈکشنز ہوتی ہیں سو اوورال پوری ٹیم آپ نے کریئٹ کی ہوتی ہے سو وہ پلاتفرم آپ کو بہت ہلپ آؤٹ کرتا کہ آپ کے پاس سٹوری آپ کی سنس اچھی تو سٹوری بھی ہے درکٹر بھی میں بھی سٹرگل کرتا ہوں میں نے تین سال سے کام نہیں کیا کوئی سکرپٹ سمجھ ہی کرتا ہوں وہ مشکل ہوتا ہے آپ کو ہمارے سارے ڈراما جتنے بھی بن رہے ہیں یانگ کپل بلکل ابھی پچیس سال کا لڑکا ہے تو بائیس کی لڑکی ہے چھبیس کا لڑکا ہے تو 35 40 والا جو کیریکٹر ہے وہ ہر ڈرامے میں نہیں ہوتا تو اس لئے آپ کے میں یہی کہتا ہوں کہ اچھے سکرپٹ جو ہیں وہ ان لڑکوں کو یا لڑکیوں کو بہت اس کی کمی ہے اچھا ایک اور آپ لکھی ہیں خلیل صاحب جو ہے جو ان کے دل میں ہوتا ان کے ساتھ سارے آپ نے کیسے کام کر لی کبھی ان کے ساتھ آپ کا پھڑا یا کوئی ایسی جیز نہیں ہوئی ان کے ساتھ بہت پھڑے ہوتے لیکن کیونکہ مجھ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں وہ کھرے بندے ہیں جو دل میں ان کی مان پر ایک ان کا رائیٹ بھی ہے بڑے ہیں اور اگر وہ ڈانٹتے ہیں یا کچھ کسی بات پر لڑھ پڑتے ہیں تو کیونکہ انہوں نے سب سادہ پروجیکٹس آپ کے لئے کی ہیں اگر ہم دل کرتے ایسا ہے نہیں میں لگ ایسے رہے کامیاب وہ ہیں اس لئے کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی دو فلم ہیں اور میرے پاس تم ہو ایک ڈراما آپ کی پیارے پیارے افضل جو تھا وہ لکھا تھا کام بیسکلی آپ کے ساتھ ہی کیا زیادہ کیا بچھلے دس سالوں میں زیادہ کیا چھوٹے سا وقفہ اب ہم واقعی ہماریوں کو کھانا کھلانے والے سارے دن سے انہوں نے دہی کھا کھا مجھے مٹن ہے وہ میں دیکھا مجھے بہت چکھوں گا بلک طبیعت ٹھیک نہیں لیکن پھر بھی چکھوں گا پورے دن سے آپ نے کچھ نہیں کھا آپ ضروری ہے چھوٹے سے بریک کے بعد ہم کچھن میں جائیں گے تو نورین لے آؤ ان کو کچھن میں بریک کے بعد چلیں ہم مل رہے ہیں کچھن میں پھر شان سہور ایسے اسے ختم ہو گیا شو پتہ نہیں چلیں اب بریک باقی کچھ کھانا پینے کچھن میں جان شان سہور مل مل سہور میں ہمارے سہید ہمارے ساتھ ہیں اور ہم ان کو صحیح والی مہمان نوازی کر کے دکھائیں گے نورین اور میں ان کو بکھا سکتے ہیں بلکل دوبارہ سے بتائیں نورین یہ کیا تھا جو ملائی کھیما سہری کے لئے سہری پیٹا بریٹ اور ایک میں چاٹ بنائی کی بریٹ کی بریٹ اور ایک میں پنک لیڈی بنائی اور پیٹا بریٹ گالک کے ساتھ بنایے پنک لیڈی دیکھیں آپ کے آنے کی خوشی میں نے پنک لیڈی بنایا یہ میں گھر لے جا سکتا تھوڑا سا ہاں کیوں نہیں میں بھی کھاؤں گی آپ تیسٹ کیجئے آپ آپ بچپن کی افتاری اور سہری یاد ہے پڑا سوٹھاری دوں میری بہن کہہ ہی رہی تھی ہاں یاد ہے یاد ہے یاد ہے آپ بچپن کی اممہ کیا پکاتی تھی سہری میں سہری میں زہتر میں میں تب بھی مجھے دائی پراتے کھاتا تھا جو دات کو جو جو سالن بنتا ہے وہ جاتری ہی کھاتے تھے لیکن افتاری میں دائی بڑے مجھے بہت پسند تو آج تک انہی کی ریسیپی سمینہ بھی یوز کرتی اور وہ ہی میں کھاتے میٹھے ہی میں کھاتے میٹھے ہی میں کھاتے میٹھے کھاتے میٹھے ہاں کھاتے میٹھے اممی آلی ریسی بھی اممی بھائی اممی نے بتائی نہیں وہ بتائی تھی اچھ کہ افتاری میں جا کے کھاتے رمضان تو وہ سمینہ کو پسند تو پھر اس نے بہو ہی سیکھ لی اور آج تک وہی کھانے کو ملتا افتاری کا پروپر احتمام ہوتا ہے کچھ لوگ دھئی بڑے چنے بہت اچھ اچھ موسیق یہ میری سبی ملائی موسیق موسیق آج کھ لیا سمینہ میں لارا ہوں گر ہم یہ پورا آپ لے جا سکتے ہیں بھائی آپ کے لئے یہ بنایا ہے نورین یہ پکا پکا یہ ٹھیک ہے مجھے دے جائیں گے ٹھیک ہے دے جائیں گے بہت بدل تو نہیں جائیں گے شوک بات تو بدل آج آپ کو گوشت وہ جا دادہ پسند ہے کڑھائی کڑھائی جو سمینہ بھابی کے ہاتھ کی فیوریٹ جو فرمائشی پروگرام ہوتا ہے وہ مجھے بنائے ہاں سمینہ آلو گوش بناتی مجھے اسر میں وہی پسند ہے اور کڑھائی اور دال چاول بہت اس کے بہت اچھے اور کیا ایک اور چیز ہے بریانی 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 آپ کچھ بنات سکتے ہیں ہاں آپ کچھ کوککنگ کریں ہاں 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 مجھے سکھایا تھا میرا نے شوٹ پہ جب بناتے پیش ہاں 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 جیG سکتے ہیں ہاں ہاں مالا ہاں 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 رب بھی بتا دے نا کیمے کی آب ہی تو یہ لے جائیں گے لیکن پر سامینہ بھا بھی کو پتہ چل جائے کیونکہ انہیں دعوتیں کرنے کا انہیں کھانا کھڑانے کا پکانے کا بہت چھو ٹھیک ہے میں بتا دیتی ہو اچھے میں نے اس میں 500 گرام متن کا کیمہ لیا تھا ٹھیک ہے منسٹ اس کے بعد میں نے اس کو ہلکا سا مدب 2 ٹیبل سپون چوب گالک میں میں نے اس کو فرائی کیا اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ریچری فلیکس تمہارک پاودر مدلب حلدی کا پاودر نمک جہفل نٹمیک ہلکہ ہلکا سا مدلب 1-1 ۴ ٹی سپون میں نے اس میں وہ اٹ کیا جب یہ بھون گیا تھوڑا سا مدلب اس نے آئل چھوڑ دے میں میں نے اس میں 2 ٹیبل سپون میں نے اس میں بٹر آٹ کر دیا بٹر کے بعد میں نے اس میں ہری مرچے آٹ کریں ہری دھانیا آٹ کیا کریم آٹ کیا 3-4 ٹیبل سپون اور 2 ٹیبل سپون میں نے کریم چیز اس میں آٹ کیا پینٹ سن ڈالے نہیں پینٹ سیڈا نہیں وہ سانہ کو الہ جی ہے پینٹ سے تمہیں نی پینٹ چیز ہے اس کے ملائی والی چیز میں نے اس کو بھونے جب بٹر اوپر آ گیا تو میں نے پھر سرف کر دیا یہ ہوا سانہ کے بارے میں میں نے بات نہیں کی سانہ کے بارے میں تو بات کرنا ضروری ہے سانہ اب بہت ان ہو گئی ہے پروڈکشن میں سانہ سے کیسا ریلیشن ہے آپ کا کمال جب ایک باپ کا بیٹی سے ہوتا ہے لیکن بہت دوستوں والا بھی اور وہ بھی بہت خیال رکھتی ہے میرا تو اس لئے سمینہ اب بھی کہہ رہے ہیں سانہ بھی اسی طرح کہہ رہے ہیں بہت ہاں وہ دو ہاتھ آگئی ہے وہ دونوں کا ہی خیال رکھتی ہے اب بہت خیال رکھتی ہے سمینہ کا بھی رکھتی ہے پروڈکشن بھی کیسے آگئی وہ گھر میں یہی کام ہوتا ہے تو اب کیا کرے گی وہ پہر وہ کپڑے اپڑے ڈیزائن کرتی تھی لیکن پھر اس کندر اب وہ بہت دل سے کر رہی ہوتی ہے وہ ہی نہیں ہوتا کہ کام ہمارا آگے لے کے جانے والی چیز ہمارا کام آگے لے کے جانے والی چیز ہم سے وہی بات ہے نا دو ہاتھ آگئی ہیں سارے بچے ہم سے یہ تو ہے یہ تو ہے جیسے ہماری فاملی میں ہی شیفز کا بہت ہے کچھن کا تو بس وہ انہاریٹید ہوتا ہے نا نیدا تو بس میرے اندر بھی وہی چیز آئے جیرمز آگئے یہ ہوتا ہے نا جو محول ہوتا ہے آپ کے گھر میں تو یہ محول نہیں تھا نا مطلب پورا یہ فلمیں اور ڈرامیں میرے کسی کاندان میں کوئی ایکٹر یا پروڈیوسر یا ڈریکٹر یا کوئی بھی نہیں تھا جسے آپ کے فادر ماشاءاللہ سب میرے گھر میں نہیں تھا کبھی بھی لیکن بس میرے سے شروع ہو گیا اب آگے آگے سمینہ کو پروڈیوسر بنا دیا سمینہ علیہ کے شروع میں یہ کام چھوڑ دو یہ نہیں کرنا اس نے بولا کون اتنی ہیروینز کو کنٹول کرے گا یا ہینڈل کرے گا تو اس نے شروع منا کیا لیکن پھر اس کی دوستی ہو گئی سب سے تو کیونکہ وہ بہت ڈسپلن ہے نا پروڈکشن میں بیسکلی ایک ڈسپلن انسان چاہیے ہوتا ہے جو سب ساری چیزیں اورگنائز کرے اس لیے تو وہ ساری چیزیں ہے اچھا ماشاء اللہ اتنے سال آپ کے پاس کھانے دو نا آپ اب چلو ہم دو نہ باتیں کریں ہم آپس میں بے کوئی باتیں کر لو ایک انسان نے سارا دن سے کچھ لی کھایا اور اس نے اب کھایا ہے لیمین سکویز کر لیں کوئی اپسیڈ نہ ہو جائے لیمین یہ رکھا نہیں نہیں ایک بات کے لئے لیمین سے اچھا ہے ڈائجیشن اچھا ہوتا ایسے ٹھیک ہے دار میں دھائی بڑے کھائتے ہیں صحیح ہے نا آپ نے سارا دن خالی رکھا پیٹ آپ کھا سکتے آپ لیکن یہ ہے کہ اب فوراں سو نہیں جائے گا ہاں exactly ہاں گیارہ مجھے شوٹ ہے لیکن اگر اگر سو گئے پھر شوٹ میں مسئلہ ہوگا میں سے سونا تو ہے اب اسے دو گھنٹے بعد تو سو گا میں خود ڈر رہی ہوں اب سوال کرنے سے کیونکہ اب ایک انسان کو پورے دن کے بعد کھانا کونسی چیز ہے جو آپ آپ نہیں چھوڑ سکتے مطلب وہ برداشت آپ سے چھوڑنا آم بریانی بریانی آلو گوش چاول آلو گوش چاول آلو گوش چاول آلو گوش چاول آپ کو پسند ہے کہ افتاری میں کروں اور اس کے بعد داریٹ کھانا ہو جائے یا پروپر میں پکوڑے سموسے یہ سب چیزیں مجھے پسند تو یہی ہے لیکن میں اس رمضان مجھے لگتا ہے کہ میں پکوڑے سموسے یہ سب نہیں کھا سکتا میری شوٹ ہے بلکل دو مہینے بعد پروپر شوٹ ہے کلنکہ میں یہ سب چھوڑ دوں گا چھوڑنا پڑے گا سگزا جی کیا ہوتا ہے مجھے پسند ہے میرے گھر میں سموسے بہت کمال بنتے ہیں اور رول بہت اچھے کیمے بہت کمال اور کیا آپ سہری میں کیا کھاتے ہیں سہری میں دائی چینی ڈال کے پراتے کے ساتھ پیٹ کیسے پھرتا ہے آپ کا اوملیٹ و اوملیٹ اور انڈا و انڈا سب کچھ دو پراتوں میں پیٹ نہیں بڑے گا مہینے مہینے موٹا پا چڑتا ہے سب سے پہلی کہاں نظر آتا ہے مو پہ مو پہ آتا ہے مو پہ ہی 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 آتا ہے سب لوگ دیکھیں ہمارا دل نہیں چاہرہا کہ آپ کو جانے دے لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو رہا ہے کیا کریں اللہ مو پہ ہی آتا ہے مو پہ ہی آتا ہے اے آر وائے آپ جہاں گئے ہیں پہلے وہاں برتن ہوتے ہیں اس شو میں برتن ہوتے ہیں اس کی فکر نہیں گئے آپ خدافز کر دیں نا لوگوں ان کو کھانا دیں سو یہ تا آج کا شان سہور امید ہے آپ کو مزا آیا ہوگا تحمل سے ہم نے بات کی کوئی بھاگم دوڑی نہیں ایک ریلاکس ہو کے یقین میں بہت ساری چیزیں میں مہمائیوں کے بارے میں جانتی ہوں لیکن آج اور چیزیں میں آپ کے بارے میں جان پائی تو تھانکیو سو مچ کہ اتنے آرام سے آپ نے ساری باتیں بتا دی میں نے کوئی اُلٹی پُلٹی بات پوچھی تو نہیں آئے ہاں نہیں پوچھتے میں نے ارادہ کیا تھا میں نے کہا نہیں چھوڑو ہے اور پہلا دن ہے آج پہلا دن ہے چھوڑو رمضان بھی ہے بعد میں پھر تمہارا شکل دلتی ہے شہری کا ٹائم بھی ہے تو کوئی ہاں اُلٹی پُلٹی خوابہ خائمیں بات نہیں کرتے تھانکیو بہت شکریہ سیریسلی ساری طبیعت صحیح ہو گئی سو یہ تھا آج کا ہمارا شو امید ہے بلکہ امید کیا مجھے اتنے میسیجز آگئے ہیں کہ سب لوگوں کو بہت مزا آیا آپ کی باتیں سنکے اور مجھے لگتا ہے اب ہمائیوں کو باتیں کرنا آگئی ہیں یہ میرے پندرہ سال کے کریئر کے بات اب مجھے اندازہ ہوا ہے کیونکہ پہلے مجھو تھا بات ہی نہیں کر رہا ایک بندہ جواب نہیں دے رہا لیکن ایک پورا شو ہم نے آجمائیوں کے ساتھ کیا اور مجھے بہت مزایا thank you so much thank you and khuda hafiz thank you Nauri khuda hafiz khuda hafiz thank you